اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے پر آپ کی خدمت میں کے منصبِ الٰہی رسالت نبوت امامت اور حکومت ان شواہد اور عدلہ کی روشنی میں جو آپ کی خدمت میں آرز کی تھی مختص ہیں ذاتِ خداون تبارک و تعالیٰ سے یعنی نبی منصوب کرنا قانون دریافت کرنے والا انسان رسول منصوب کرنا قانون پہنچانے والا اور قانون کی تشریح کرنے والا انسان امام قانون کی ففاظت کرنے والا انسان حاکم قانون کو نافذ کرنے والا انسان یہ چاروں منصب اور اس کے علاوہ دیگر بھی منصب ہیں جن کو ہم کہتے ہیں منصبِ الٰہی کہ ذاتِ خداون تبارک و تعالیٰ سے مخصوص ہیں غیرِ خدا کو حق نہیں بنتا جب یہ عرض کیا ہے کہ غیرِ خدا کو حق نہیں پہنچتا تو اس سے مراد یہ ہے یعنی کسی رسول کو بھی حتی حق نہیں پہنچتا کہ وہ خود اپنے اختیار سے ایک رسول منتخب کرے ایک نبی منتخب کرے کسی کو امام منتخب کرے یا کسی کو حاکم منتخب کرے کسی نبی کو رسول کو امام کو کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا یہ حق مخصوص ہے ذاتِ خدا کے ساتھ اور یہی سے عرض کیا تھا کہ ایک نکتہ ہے جو فقط بیان کی حد تک میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اس کی تشریح کی یہاں گنجائش نہیں ہے وضاحت ممکن ہے نہ ہو سکے البتہ اگر آپ نے ضروری سمجھا اور اس نکتے سے دلچسپی ہوئی تو ممکن ہے سوالات کے ذریعے آپ اپنی دلچسپی کا اظہار کریں ممکن ہے مزید کچھ عرض کیا جا سکے اس وقت تو یہ ہے کہ ہمارے پاس دو علم ہیں ایک وہ علم ہے جو فق کہلاتا ہے علم فق اور ایک علم ہے جسے ہم علم اصول کہتے ہیں البتہ علم اصول ہم طلاب کی اسطلاح میں ایک اور علم کا نام بھی علم اصول ہے فلواقع یہ اس کا مختصر نام ہے پورا نام ہے اس کا علم اصول فق اصول وہ نہیں ہے مراد جو طلبہ پڑھتے ہیں مدارس دینیا میں اور خوزوں ہیں علم اصول فق وہ درحقیقت فق ہی کا ایک حصہ ہے علم فق کا مقدمہ کہیں آپ وہ اصول ہم جو یہاں پر بیان کر رہے ہیں علم اصول اس اصول سے مراد ہماری یعنی اصول دین فرو کے مقابلے میں فرو دین اور اصول دین کیا فرق ہے فرو دین اور اصول دین میں فرو دین اور اصول دین کے اندر فرق وہ یہ نہیں ہے کہ جو کچھ علم فق میں لکھ دیا جائے وہ فرو دین ہو جاتا ہے جو کچھ اصول دین کے زمن میں لکھ دیا جائے عقائد کے زمن میں لکھ دیا جائے عقیدے کے عنوان سے تعلیف کر دیا جائے اس کو ہم علم اعتقادات یا علم اصول دین کے ہیں بلکہ ان کا اپنا ایک میار ہے علمی میار حقیقی میار ان کا کس مسئلے کو یا کس مطلب کو ہم فرو یا فق کا مسئلہ کہیں یا اصول کا وہ میار یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خداون تبارک و تعالی کی ذات سے مخصوص ہیں مثل خود ذات خداون تعالی صفات خداون تبارک و تعالی اسماء حسنہ جو خداون تبارک و تعالی کے اسماء حسنہ اور افعال باری تعالی یہ وہ چیزیں ہیں جو متعلق ہیں ذات خداون تبارک و تعالی سے اس کی مقابل میں ہے انسان جس کو شرعی تعبیر میں مذہبی دینی تعبیر میں علمی تعبیر میں کہا جاتا ہے مکلف اب ہم تعبیر نہیں استعمال کرتے اگر معنوس نہیں ہے مکلف جس کے ذمہ خداون نے کچھ تکالیف آئد کی ہیں کچھ فرائز اس کے ذمہیں ڈالے ہیں کچھ ذمہ داریاں اس کے اوپر آئد کی ہیں تکلیف ذمہ داری کو کہتے ہیں اردو میں تکلیف درد کو کہتے ہیں مشکت کو کہتے ہیں کسی کو سر میں درد ہو تو کہتا ہے بڑی تکلیف ہو رہی ہے لیکن عربی میں تکلیف کہتے ہیں ذمہ داری کو اسی وجہ سے احکام یا واجبات اور فرائز کو تکالیف شرعیہ کہا جاتا ہے اگر آپ توضیع المسائل میں بساوقات دیکھیں تو ممکن ہے اس کے سنکہ کلمہ نظر آئے آپ کو انسان جو مکلف ہے یعنی جس کے ذمہ خداون نے کچھ واجبات ادا کیے ہیں اس کے ذمہ ڈالے ہیں اگر ایک شئید انسان کا فعل ہو مکلف کا فعل ہو یعنی عبد کا اس کو جس علم میں لکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم علم فق افعال مکلفین افعال عباد افعال بندگان انسانی افعال از نظر حکم الہی علم فق کا موضوع ہے پھر تکرار کرتا ہوں میں یعنی انسانی افعال انسانی سرگرمیاں بندوں کی سرگرمیاں اور افعال از نظر حکم الہی جو بھی فعل انسان انجام دے اس کو حکم الہی کیا ہے پس فق کا کام ہے انسانی افعال بیان کرنا اور انسانی افعال کے اوپر احکام الہی بیان کرنا کہ قانون اسلامی کا ایک بڑا حصہ یا دین کا ایک بڑا حصہ ان احکام پر مشتمل ہے جن کو ہم کہتے ہیں افعال بندگان آمال بندگان مثلا میں بول رہا ہوں اس کا ایک حکم شرعی ہے میں دیکھ رہا ہوں آپ کو اس کا ایک حکم شرعی ہے میں بیٹھا ہوا ہوں یہ میرا ایک فعل ہے کام ہے یہ اس کا ایک حکم شرعی ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں نگاہ کر رہے ہیں یہ آپ کا ایک حکم شرعی ہے آپ کھاتے ہیں یہ ایک فعل ہے آپ پی رہے ہیں یہ آپ کا ایک فعل ہے آپ سو رہے ہیں یہ آپ کا ایک کام ہے فعل ہے ان تمام افعال کے احکام شرعیہ بیان کرنا اس کو کہتے ہیں ہم علم فق جس کے مطالق توضیع المسائل یا رسالہ عملیہ مجتہدین لکھتے ہیں فتوہ کی شکل میں فتوہ کا میدان بھی بس یہی ہے یعنی جہاں پر ایک عالم دین کو ایک مجتہد یا مرجع تقلید کو حق پہنچتا ہے کہ وہ فتوہ دے وہ فتوہ کا دائرہ بھی یہی ہے قلم روح فتوہ یہی چیز ہے کونسی افعال مکلفین کے بارے میں احکام الہیہ فقط یہاں فتوہ دے سکتا ہے بس اس کے علاوہ کسی چیز کے مطالق فتوہ نہیں دے سکتا البتہ یہ افعال انسان سے مربوط ہو بغیر کسی واسطے سے یا کسی واسطے سے ممکن ہے ایک دو واسطوں کی وجہ سے یہ حکم شرعی لگتا ہو فعل انسان پر یا ممکن ہے نہ کسی واسطے کے بغیر ہی ڈائریکٹ یہ انسانی فعل کا حکم ہے لیکن ہمارے پاس انسانی افعال کے علاوہ اور فعلِ بشر کے علاوہ اور بھی افعال ہیں اور وہ ہیں افعالِ باری تعالی صفاتِ باری تعالی اسماءِ باری تعالی افعالِ باری تعالی کے مطالق جو علم باس کرتا ہے اس علم کو ہم کہتے ہیں علمِ اصولِ دین یا علمُ الْعقائد یا اعتقادات پس میار معلوم ہو گیا ہمیں اصولِ دین اس علم کو کہتے ہیں جو افعالِ الٰہی کے مطالق باس کرے ہمیں معلومات فرام کرے براہین عدلہ پیش کرے مسائل اٹھائے جواب دے افعالِ الٰہی کے مطالق صفاتِ الٰہی کے مطالق خدا کے کاموں کے بارے میں جو باس کرے اور اس کی مقابل میں ایک علم ایسا ہے جو انسانی افعال کے بارے میں گفتگو کرتا ہے از نظرِ حکمِ شرعی اس کو علمِ فق کہتے ہیں یہ میار ہے ہمارے پاس علمِ فقہ کا اور علمِ عقائد کا آپ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کون سا مسئلہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ علماء سے جا کر پوچھیں یہ فقہ کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے یا یہ عقائد کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے میں نے آپ ارز کر دیا نا آپ کی خدمت میں ایک مدر کو پھر تکرار کرتا ہوں تاکہ اچھی طرح ذہن میں مطلب آ جائے ہمارے پاس دو علمیں علمِ عقائد علمِ اصولِ دین اور علمِ فق علمِ فق میں وہ مسائل اور مطالب ہوتے ہیں جن کا تعلق انسان کے افعال سے ہوتا ہے فعلِ بشر سے جن کا تعلق ہوتا ہے ان کے بارے میں حکمِ خدا ذکر کیا جاتا ہے لیکن فعل انسان کا فعل ہوتا ہے مسلم نماز پڑھنا انسان کا فعل ہے روزہ رکھنا انسان کا کام ہے حاج کرنا انسان کا کام ہے زکاة دینا انسان کا کام ہے خمس دینا انسان کا کام ہے جہاد کرنا فعلِ بشر ہے عمرِ بالمعروف کرنا فعلِ انسان ہے نہی از منکر کرنا فعلِ بشر ہے تَوَلَّا تَبَرَّا یہ سب افعالِ انسان ہیں تو وہ علم جو ان سارے افعال کے احکامِ شرعیہ ذکر کرے حرام حلال اور جتنی بھی احکام ہیں وہ سارے واجب وہ علم فکر کہلاتا ہے اور وہ علم جس میں افعال بشر کے بارے میں نہ بلکہ فعل خدا کے بارے میں گفتگو ہو کہ اللہ نے یوں کیا اللہ یوں کرتا ہے اللہ کو ایسے کرنا ہے یہ جو علم گفتگو کرے اس علم کو کیا کہتے ہیں ہم علم اصول دین یا علم اقائد علم اعتقادیات اب جب کہ یہ میعار آرز ہوا ہے اور اگر حل بھی ہو گیا ذہن میں حضم بھی ہوا ہے تو اب سوال اب ہم کس سے پوچھیں کہ کون سے مسائل فقہی مسائل ہیں اور کون سے مسائل اعتقادی مسائل ہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں خود میعار معلوم ہو گیا دیکھو کہ یہ مسئلہ فعل بشر سے تعلق رکھتا ہے انسان کا فعل ہے یا خدا کا فعل ہے اگر اللہ کا فعل ہے تو اقائد سے تعلق ہے اس کا اگر انسان کا فعل ہے تو اس کا علمی فق سے تعلق ہے اور علم فق میں بعض انسان مجتحد مرجع تقلید عالم فاضل دانشمند بن کر فتوہ دے سکتے ہیں اعتقادیات میں کوئی انسان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ فتوہ دے اور دوسرے اس کے فتوہ پر عمل کریں یہ میدان فتوہ نہیں ہے قلم روح فتوہ نہیں ہے یہ افعال الہی کے بارے میں کوئی فتوہ نہیں دے سکتا اس لئے دونوں کے جدہ دو اسلوب ہیں فق کا اپنا طرز گفتگو اپنی براہین اپنی عدلہ اپنا ایک طریقہ کار ہے مخصوص اعتقادیات میں ایک اپنا جدہ اسلوب جدہ اس کے وسائل جدہ اس کے ذرائع اور ہر چیز اس کی الگ ہے مثلا چال دیکھ چیزوں کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں اعتقادیات میں انسان کو جب تک یقین نہ ہو جائے جازم نہ ہو جائے علم حاصل نہ ہو جائے علم حقیقی مطابق ابا واقع اس وقت تک انسان کسی مسئلے پر اعتقاد قائم نہیں کرتا اور نہ اس کو حق ہے اعتقاد قائم کرنی جب تک اس کو علم اور جازم یقین حاصل نہ ہو جائے درحالی کے احکامی فقہیہ یعنی فعل انسان کے مطالق جو احکام ہیں ان کے بارے میں انسان کو ضروری نہیں کہ علم حاصل ہو یقین صوفی صد صد در صد حاصل ہو ممکن ہے گمان کافی ہو جیسے قبلہ کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوا ہے پڑا ہوا ہے کہ مثلا ایک ایسی جگہ آپ چلے گئے کسی گار میں کسی شہر میں آپ کو پتہ نہیں قبلہ کدر ہے لیکن قوی گمان ہے کہ اس طرح ہے روبرو ہے قوی گمان ہے یقین نہیں مجھے ایک احتمال ہے کہ شاید ادھر نہ ہو لیکن گمان قوی میرا یہ ہے کہ اس طرف ہو علم فق کہتا ہے کافی ہے یہ گمان کافی ہے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لو بس خوب ہے کب بولا یہ نماز اگرچہ نماز پڑھنے کے بعد اور وقت گزرنے کے بعد وقت گزرنے کے بعد آپ کو پتہ بھی چال جائے کہ یہ نماز قبلہ کی طرف نہیں تھی بعد میں ایک آدمی نے آگے بتایا بھی اس طرف تھی آپ نے تو بالکل الٹا رخ کر کے نماز پڑھی ہے فق کہتا ہے کافی ہے بس گمان کافی ہے یہ نہیں یہ کافی ہے لیکن عقائد میں نا آپ نہیں کہیں کہ مجھے علم نہیں تھا لیکن قوی گمان تھا میرا فلان شب سے امام ہے نبی ہے یہ گمان کافی نہیں ہے یہ قابل قبول نہیں ہے یہ ایک فرق ہے دوسرا فرق یہ کہ عقائد میں ضبطہ اسی پہلے فرق سے ہی اس کا تعلق ہے علم عقائد میں اور علم اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے نہ فقط جائز نہیں ہے بلکہ ممنوع ہے اگر کسی نے تقلیداً ایک عقیدہ اپنا لیا وہ عقیدہ صحیح بھی ہو تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا مثلا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کلم ہے سوال یہ کہ کیوں آپ کا یہ عقیدہ ہے یہ کلم ہے ایک مرد ہو تو آپ کہتے ہیں اس لیے کہ خوب میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور ان آنکھوں کے دیکھنے سے مجھے یقین پیدا ہو گیا یہ قلم ہے یہ خوب عقیدہ ہے لیکن ایک مرتبہ آپ متقد ہیں یہ قلم ہے اس وجہ سے کیونکہ میں نے کہا ہے یہ قلم ہے آپ قائل ہیں یہ قلم ہے لیکن آپ کے قائل ہونے کا مدرد یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے کوئی پوچھے بھی کیوں قائل ہو کیوں آپ کا یہ عقیدہ ہے تو آپ میرا حوالہ دے دیں کہیں گے کیونکہ اس نے کہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم تقلید عقائد میں یہ ممنوع یعنی اگر تقلیدا مثلا کہا کہ خدا ہے جیسے بچوں کو ہم تعلیم دیتے ہیں نا عقائد سکھاتے ہیں والدین کا تو عقیدہ ہے خدا ہے بچے کا بھی عقیدہ ہے خدا ہے بچے کو کہو کہ خدا ہے کہتے ہیں ہاں ہیں اسے کہو کہ کیوں خدا ہے کس نے کہا آپ کو خدا ہے کہتے ہیں امی نے کہا ہے خدا ہے ابو نے کہا ہے خدا ہے ٹیچر نے کہا ہے خدا ہے یہ کیا ہو جائے گا تقلید اب خدا ون تعالی واقع ہے اور اس کا بھی اعتقاد ہے کہ خدا ہے لیکن ایسا اعتقاد صحیح نہیں ہے اگر جس صحیح بھی ہے یعنی اس طرح سے کہ مطابق با حقیقت ہے جیسی حقیقت ہے ایسا عقیدہ ہے لیکن چونکہ تقلید کے ذریعے یہ عقیدہ اپنایا گیا ہے لہذا یہ صحیح نہیں ہے اگر ہم قائل ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ اول ہیں امام ہیں امام برحق خب سوال آپ کو کہاں سے یہ عقیدہ آپ نے قائم کر لیا اگر آپ کسی عالم دین کا حوالہ دے دیں آپ کہیں چونکہ فلان مولانا کہاں کرتے تھے اس لئے وہی امام ہے یہ صحیح عقیدہ ہے چونکہ علی واقعاں امام ہیں لیکن یہ عقیدہ قابل قبول نہیں ہے کیوں؟ یہ تقلید کیا آپ نے اس میں آپ کو یقین پیدا کرنا چاہیے تھا آپ کو ایسی دلیل تلاش کرنی چاہیے تھی ایسی برحان آپ کے پاس ہونے چاہیے ایسا مدرک آپ کے پاس ہونا چاہیے جو آپ بتائیں کہ میرے اعتقاد کا منشاہ اور سبب یہ ہے اس وجہ سے میں عقیدہ رکھتا ہوں یقینی دلیل جہد میں ہونی چاہیے نکال کے دکھو اس وجہ سے قائل ہو مثلا اس وجہ سے رات ہے آپ میں سے ہر ایک کا اعتقاد ہے ابھی رات ہے لیکن آپ اس وجہ سے رات کو نہیں مانتے یا اعتقاد نہیں ہے آپ کا رات پر کہ میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی پوچھے بھئی رات ہے کیوں رات ہے تو آپ کہیں جو کہ مولانا نے کہا ہے رات ہے نا آپ کہیں گے اس لئے کہ مجھے نظر آ رہا ہے سورج گروہ ہو گیا ہے یعنی میرے حواس مجھے یقین فرام کر رہے ہیں کہ رات ہے پس عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے ممنوع ہے اور وہ عقیدہ جو انسان تقلیداً تقلید یعنی دلیل پوچھے بغیر برہان پوچھے بغیر مدرک ماخذ پوچھے بغیر منبع و مصدر پوچھے بغیر انسان کسی چیز پر اعتقاد پیدا کر لے اور اس پر عمل بھی شروع کر دے یہ تقلید ہے لیکن احکام میں یعنی فروات میں افعال بشری میں وہاں پر تقلید جائز ہے میں سن کہا گیا کہ مغرب کی تین رکاضیں پڑھو عشاء کی چار کیوں پڑھو یہ تین پڑھو اور وہ چار مجھے نہیں پتا کیوں پڑھو وہ پھر کیوں پڑھتے ہو اس لیے کہ فلا مجتد نے فتوہ دیا اپڑتا ہوں یہ کافی ہے یہ جواب قبول آئی پس قلم روح فتوہ کہاں ہے فقہ کے اندر احکام میں بشک ہمیں دلیل معلوم نہ ہو ہمارے فقی کو معلوم ہے وہ کافی ہے البتہ فقی کو معلوم ہونی چاہیے فقی مقلد نہیں ہونا چاہیے جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں خود وہ کسی کا مقلد نہ ہو اس کے پاس ہر چیز کی دلیل ہونی چاہیے وہ دلیل یا یقینی ہوگی یا ذنی گمان ہوگا اس کو چونکہ فق میں کافی ہے مجتد کے پاس ضروری نہیں یہ دلیل یقینی ہی ہو بلکہ ممکن ہے ایک دلیل غیر یقینی البتہ گمانی کبھی فقی کو ہو جائے فتوہ دینے کے لئے کافی ہے دے دے گا لیکن عقائد میں آکر اعتقادیات میں آکر اصول دین میں آکر نہ اگر اس کے پاس دلیل ہے وہ معتقد ہے میرے لئے جواز نہیں بنتا کہ میں بھی معتقد ہو جاؤں میں اس وقت اپنا عقیدہ قائم کروں گا جب مجھے بھی دلیل فرام ہو جائے مجھے بھی یقین اور جازم پیدا ہو جائے یہ نکتہ ذہن میں رکھیں کیا عرض کرنے والا ہوں عرض کیا کہ جتنی بھی گفتگو ایک دو راتوں میں ہوئی ہے اس کا حاصل جو ہمیں ہوا نتیجہ حاصل ہوا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو مخصوص منصب ہیں جو انسان کو اللہ فقط عطا کرتا ہے اور غیر اللہ کو حق نہیں پہنچتا وہ منصب نبوت ہے منصب رسالت ہے منصب امامت ہے اور منصب حکومت ہے اس کے لئے تو ہمیں باس کی ہے نی دلیل دیئے اس کے لئے اس کو تو تقلیدن نہیں مانا ہم نہیں بقیدہ دلیل کے ذریعے کہا ہے کہ یہ خدا کے منصب ہے مخصوص ہے اللہ کے ساتھ خب اگر اللہ کے ساتھ مخصوص ہے تو اب نبوت کے بارے میں کونسا علم باس کرے نبوت کونسا علم کا شعبہ ہے ابھی میار بتا چال گیا نا ہمیں کونسا علم کا شعبہ ہوگا نبوت فقہ کا یا اصول دین کا اصول دین کا کیوں نہ کہیں اس لئے کہ جناب شیخ صدوق نے اس کو اصول دین میں لکھا ہے جناب شیخ مفید نے اس کو اصول دین میں لکھا ہے شیخ توسی مرہوم نے اس کو اصول دین میں لکھا ہے اس لئے ہم بھی اصول دین میں اس کو سمجھتے ہیں نا نیار معلوم ہوگیا ہمیں اصول دین اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر ایک کام اللہ کی طرف منصوب ہو صفت خدا ہو فعل خدا ہو یعنی اللہ سے متعلق کوئی بات ہو بشر سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو فعل انسان نہ ہو صفت انسان نہ ہو عمل انسان نہ ہو تو نبوت کیا ہے وہ فعل انسان ہے یا فعل خدا ہے نبوت دینا انسان کا کام ہے یا اللہ کا کام ہے اللہ کا کام ہے پس کون سے علم میں چلا جائے گا خود ہی ہم لے جائیں ہیں نہ لے جائیں خود ہی چلا جائے گا کس میں علمیں اصول دین میں خب رسالت اللہ کا فعل ہے چونکہ منصوب ہے فعل خدا ہے اللہ جس کو رسول بنائے بنائے خود انسان کسی کو رسول نہیں بنا سکتا پس کون سے علم کا حصہ ہے وہ سول دین کا حصہ ہے امامت بنیادی اختلاف جو ہمارا اہل سنت کے ساتھ ہے وہ یہی ہے کہ اہل سنت امامت اور خلافت کو کیا مانتے ہیں انسان کا فعل ہے یہ انسان مل بیٹھیں اکثریت اکل مند انسان اہل حل و عقد وہ مل بیٹھ کر اگر کسی کو خلیفہ نامزاد کر دیں امام نامزاد کر دیں تو وہ خلیفہ ہو جاتا ہے یعنی خلافت ان کے نزدیک کیا ہے منصب ہے انسانی بشری لیکن ہمارے نزدیک کیا ہوا منصب ہے الہی حتی کوئی نبی کو بھی آکھ نہیں پہنچتا کسی کو امام بنائے فقط اللہ کو یہ حق ہے فقط خدا کو یہ حق ہے پس امامت کس چلے جائے گی کس علم میں خودی خود منتقل جائے گی علم اصول دین میں عقائد کا حصہ ہو جائے گا اسی طرح سے عرض کیا ہے کہ حکومت بھی منصب الہی ہے ان الحکم اللہ للہ حق کے حکومت مختص ہے ذات خدا ون تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور غیر اللہ کا حق نہیں پہنچتا کہ حاکم نامزد کرے حاکم انتخاب کرے خب اگر یہ بھی افعال الہی میں سے ہو گیا یہ منصب الہی ہو گیا نہ ایک فعل انسانی تو پھر کس علم کا حصہ ہو جائے گا یہ بھی اصول دین کا حصہ ہے نہ کہ فروع دین کا حصہ ہے نہ فق کا حصہ ہے سمجھ رہے نا بات پس حکومت کس کے زمن میں چلی یہ بات سے حکومت پہلے یہ دیکھیں حکومت نامزد کرنا حاکم نامزد کرنا حاکم چننا قانون نافذ کرنے والے کو منتخاب کرنا کام کس کا ہے اگر انسان کا ہے یہ فقی مسئلہ ہے اگر اللہ کا کام ہے یہ اصول دین کا مسئلہ ہے فق سے اس کا کیا ہے چونکہ فق میں افعال خدا سے باس نہیں ہوتی خب جب یہ فقی مسئلہ نہیں ہے امامت فقی مسئلہ نہیں ہے رسالت فقی مسئلہ نہیں ہے حکومت بھی فقی مسئلہ نہیں ہے تو جب فقی مسئلہ نہیں ہے تو کلم روے فتوہ سے بھی باہر چلا جائے گا یعنی فقی اب یہاں فتوہ نہیں دے گا بلکہ یہاں ایک چیز کام آئے گی اور کیا یقین جازم اور علم اور دلیل اگر دلیل ہے یقین ہے جازم ہے اعتقاد پیدا کر لیں اگر نہیں ہے تو اعتقاد پیدا نہ کریں نہ بنائیں اپنے عقیدہ کسی کے فتوے کے منتظر یہاں نہ رہیں توحید صفات خدا میں سے ہے کس فقی کے فتوے کے تحت آپ توحید کے قائل ہیں کون سے مرجع تقلید نے فتوہ دیا ہے اللہ ایک ہے اور اس کی وجہ سے آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں ہے کوئی ایسا فقی ہے کوئی انہیں کہہ سکتے ہیں کہ فلاں مجتہ نے مرہوم نے یا زندہ نے افضاء اللہ نے مثلا یہ فتوہ دیا ہے کہ اللہ ایک ہے لیزا میں اللہ کو ایک مانتا ہوں پہلے تو نہیں ایسے ہم کسی فقی کے فتوہ کی وجہ سے اللہ کو ایک نہیں مانتے بلکہ کیوں مانتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس یقین ہے شاید وہ دلیل ہمیں فقی نے سکھائی ہو شاید یہ یقین فقی کی تعلیم سے حاصل ہوا ہو شاید وہ مدرک یقین فقی نے ہی ہمیں دیا ہو ضروری نہیں ہے کہ یہاں فقہ کو ہم کہیں فرق ہے فتوہ میں اور دلیل دینے میں ایک جگہ فقی فتوہ دیتا ہے فتوہ دینے کا مطلب کیا ہے یعنی بلا بغیر اس کے دلیل بھی آپ کو بتائیں فقط قول آپ کو بتاتا ہے کہ یوں کرو اب یوں کرو کی دلیل ہوتی ہے لیکن اس کی اپنی جیب میں ہوتی ہے آپ کو بتانا ضروری نہیں ہے لیکن عقائد میں جب فقی ایک بات کرتا ہے اصول دین میں جب ایک قول بیان کرتا ہے تو ساتھ اس کو دلیل بھی بیان کرنا پڑتی ہے فتوہ میں ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ اسے پوچھیں گے یہ آپ نے جو فتوہ دیا یہ کیوں دیا ہے لیکن عقائد میں ہمیں حق پہنچتا ہے ہم اسے کہیں گے یہ بات جو آپ نے کیا اس کی دلیل کیا ہے پس حکومت چونکہ فعل خدا ہے منصب الہی ہے تو دیگر منصب الہی اور افعال الہی کی طرح اس کا تعلق ہو جائے گا کس سے؟ اصول دین سے یہ دوسرا فرق ہے ہمارا اہل سنت کے ساتھ کہ اہل سنت حکومت کی بات سنبی وہ بھی چھیڑتے ہیں ان میں بھی ہے اور بہت قدیم سے ہیں یعنی معصومین علیہ السلام کی زندگی میں ہی امام صادق علیہ السلام کی حیات مبارک میں ہی اہل سنت میں یہ مسائل تھے انہوں نے حکومت کے بارے میں گفتگو کیے بقیدہ کتابیں لکھی ہیں انہوں نے اور اس سے متاخر زمانوں میں انہوں نے حکومت کے بارے میں بقیدہ باس کی ہے ابن قطعبہ نے باس کی ہے علمہ وردی نے باس کی ہے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں احکام سلطانیہ لکھی ہیں انہوں نے اب ان کی حکومت کا نام ایک خاص نام ہے یہ خلافت جس کو کہتے ہیں اور وہ خلافت ان کی طرز حکومت جو انہوں نے اسلام سے سمجھی ہے یا جس پر وہ عقیدہ رکھتے ہیں اپنے خاص عدلہ کے ذریعے وہ ہے خلافت اور خلافت کیونکہ انسان کا کام ہے یعنی انسان چنے انسان کسی کو حق حکومت دے انسان کے ووٹ سے کوئی حاکم بنتا ہے لیکن ہم نے ثابت کیا کہ نہ ایسے نہیں انسان کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہے انسان کو رائے دینے کا حق نہیں ہے انسان پر حاکم فقط اللہ مقرر کرے لذا ہمارے نزدیک حکومت منصب خدا ہے اور فعل خدا ان کے نزدیک فعل انسان ہے اور ہمیں میارتہ انکار دیا نا فق اور رسول دین کا اس لیے وہ فق میں جا کر اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں ہم اصول دین میں اس سے گفتگو کرتے ہیں لیکن فرق زمین اور آسمان کا ہو جائے گا چونکہ اگر فق کا ہوا تو ہمیں تقلید کرنا پڑ جائے گی لیکن اگر فق کا مسئلہ نہ ہوا تو ہمیں تحقیق کرنی پڑے گی نہ کہ تقلید کرنی پڑے گی اصول دین میں ہمیں تحقیق کرنی پڑے گی فروہ دین میں ہمیں تقلید کرنی پڑے گی اگر ہم خود مجتہد نہیں ہیں تو اس لیے وہ جیسے دیگر ساری چیزوں میں تقلید کرتے ہیں حکومت کے بارے میں بھی تقلید ہے حکومت کے بارے میں جو کچھ کوئی بزرگ کہے گیا بس اسی امام فقہ قول حجت ہے ان کے لیے قیامت تک لیکن ہمارے نزدیک نہ یہ اصول دین کا مسئلہ ہے ہر مومن کو اور ہر انسان کو تو اپنی اصول دین کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے خب یہ مختصر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ ذہن میں رہے کہ ہم جس موضوع کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں یعنی ولایت فقی ولایت فقی کو امنی حکومت کا ایک زیمنی مسئلہ قرار دیا تھا تو ذہن میں رہے کہ کون سے علم میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں اور کس حیثیت سے گفتگو کر رہے ہیں اور کس کو حق پہنچتا ہے اور ہمیں ہمارا ایک سلام کیا ہونا چاہیے یہ فقہ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ کس کا ہے اصول دین کا حکومت اس اصول دین کا مسئلہ ہے لیکن ابھی ہم نے وہاں تک پہنچے نہیں ہیں اب یہ حکومت کے بارے میں خب یہ حکومت اللہ کا حق ہے اور اللہ نے انسان کو حاکم حاکمیت دینا ہے جس کو اللہ چاہے حاکم بنا دے جس کو نہ چاہے نہ بنائے الوطہ یہ چاہے نہ چاہے یہ مشیط الہی ہماری طرح نہیں ہے کہ ہماری جس طرح خواہشات ہوں جس طرح ہمارے تمائلات اور رجحانات ہوں بغیر کسی حکمت کے ہم جو کام ذہن میں آئے کر دیتے ہیں اللہ تعالی کی مشیط اللہ کی حکمت کے ہمراہ ہوتی ہے ہمیشہ یعنی جو کام بھی حکمت خدا کے مطابق ہوتا ہے وہی مشیط خدا بھی ہوتی ہے اور جو حکمت کی مطابق نہ ہو وہ مشیط کے مطابق بھی نہیں ہوتا پس حق کے حاکمیت اللہ نے سوپنا ہے آیا اللہ تعالی نے یہ حاکم مقرر کیے ہیں رسول تو مقرر کیے ہیں نبی مقرر کیے ہیں آئمہ مقرر کیے ہیں یہ منصب تو دیئے ہیں انسانوں کو لیکن اگلہ حاکمیت کا حق بھی کسی کو دیا یا نہیں دیا حق کے حکمیت دیا یعنی وہی جس کو نبی بنایا اس کو ساتھ حاکم بھی بنایا یعنی حق کے حاکمیت بھی اس کو دیا جس کو رسول بنایا اس کو حکومت کرنے کا حق بھی ساتھ عطا فرمایا اور جس کو امام بنایا ہے اس کو ساتھ حکومت کا حق بھی عطا کیا نبوت تک اہل سنت ہمارے ساتھ ہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ بھلے نبی کے اب تک تو خدا حاکمیت دیتا ہے لیکن نبی کے بعد اللہ سے منتقل ہو جاتا ہے یہ حق انسان کو اب اللہ کو حق نہیں رہا اب انسان کا حق ہے کہ وہ چونے اپنے لئے حق ہے لیکن جب تک نبی کا دوران ہے زمانہ ہے اس وقت تک نہ انسان کو حق نہیں پہنچتا لیکن اگر پیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں اگر یہی اہلِ حل وآک جنہوں نے بعد میں بیٹھ کر ایک خلیفہ چون لیا اپنے لئے اگر یہی رسول اللہ کے زمانے میں بیٹھ کر ایک خلیفہ چون لیتے اک تھا ان کو خود اہلِ سنت کہتے ہیں نہیں تھا حق ان کو رسول اللہ کے زمانے میں اپنا ایک حاکم رسول اللہ کے مقابل میں چون لینا اس کا حق نہیں تھا ان کو نہیں کیا انہوں نے ایسا کام کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تک وہ ان کا بھی عقیدہ ہے کہ حکومت اللہ کا کام ہے نامزد کرنا حاکم اور اللہ نے جس کو نبی بنایا ہے اس کو حاکم بھی نامزد کیا ہے اس کو رسول بنایا ہے جس کو امام بنایا ہے اس کو حاکم بھی نامزد کیا ہے لیکن رسول اللہ کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ حق اب اللہ سے منتقل ہو گیا ہے انسان کو بشر کو لیکن ہمارے اعتقاد کے مطابق خیر یہ حق جیسے پہلے ذات خداون تبارک پہ تعالیٰ کا تھا بعد از نبی بھی ختم نبوت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور قیامت تک یہ حق فقط اللہ کا ہے اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی انسانوں کو یہ منتقل نہیں ہوگا یہ حق مقصوص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لذا اگر حاکمیت اور حکومت نبی کی ہو تو بھی یہ اصول دین کا حصہ ہے اگر یہ کسی رسول کی ہو تو بھی یہ حق حق حقمیت جو رسول کو خداون تبارک پہ تعالیٰ نے دیا ہے جس طرح سے بعض انبیاء حاکم بھی تھے انہوں نے حکومتیں بھی قائم کی ہیں اللہ کی دیوئی حاکمیت سے یہ حکومتیں انہوں نے قائم کی ہیں رسول کے مقابلے میں جو بھی حکومت بنائے گا وہ غیر الہی غیر خدای حکومت ہوگی صحیح حکومت نہیں ہے باطل حکومت ہے حق نہیں ہے وہ رسول اللہ کے بعد جن کو خداون تبارک پہ تعالیٰ نے منصب امامت دیا ہے انہیں کو منصب حکومت بھی دیا ہے حق حکومت ان کو صحب دیا اللہ نے کہ آپ ہی امامت کرو آپ ہی اللہ کے دین کی تفسیر کرو تشریح کرو تبلیغ کرو حفاظت کرو اور آپ ہی اللہ کے دین کو لوگوں پر نافذ بھی کرو یہ حق حکمیت اب ہر ایک کے اپنی جگہ شواہد عدل اللہ محفوظ ہیں کہ یہ خداون تبارک پہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حق ہے جو معصومین کو عطا ہوا ہے کسی عرض کی ہے پھر تکرار کر رہا ہوں گئے کہ تاکہ ان نکتوں کو محفوظ کر کے ہم اس اصلی حصے میں وارد ہوں گفتگو کے کہ یہ حق خدا کا ہے حتیٰ کوئی رسول بھی اپنے بعد یا اپنے ہوتے ہوئے کسی کو رسول نہیں بنا سکتا بنانا خدا کا کام ہے رسول کے ذریعے ممکن ہے اعلان کروا دے اللہ رسول کا کام ہے اللہ کے نامزاد کا اعلان کرنا لیکن نامزاد اللہ نے کرنا ہے مثلا ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ غدیر میں علی علیٰ صلاح کو امام نامزاد کیا مقرر کیا لیکن کس نے مقرر کیا رسول اللہ نے یا اللہ نے اللہ تعالیٰ نے جو کہا بلغ ما انزِلَ إلَيْكَ یعنی ہم نے مقرر کیا ہے آپ کا کام کیا ہے بلغ پہنچا دو پس رسول اللہ نے علی علی علیہ السلام کو امام نہیں بنایا بلکہ اللہ نے امام بنایا ہے رسول اللہ نے اللہ کی دیوئی امامت کو فقط پہنچایا ہے اعلان کیا یہاں تک کوئی پیچیدگی نہیں ہے مسئلے میں مشکل ساری حال ہے کہ یہ منصب الہی ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ منصب بعض اوقات ایک ہی آدمی کو سارے منصب دے دیئے یعنی ایک ہی آدمی کو نبی بھی بنایا اسی کو رسول بھی بنایا اسی کو امام بھی بنایا اسی کو حاکم بھی مقرر کر دیا لیکن کبھی یہ منصب بعض دیئے اور بعض نہیں دیئے بس ان بعضوں کو امامت دی نبوت نہیں دی امامت دی رسالت نہیں دی لیکن حکومت دینا یہ ہمیشہ خدا ون تبارک و تعالیٰ کا کام اب ایک نبی کے ہوتے ہوئے حکومت غیر نبی ممکن نہیں ہے کہ وہ شرعی حکومت نہیں ہوگی دینی حکومت نہیں ہوگی اللہ کی حکومت نہیں ہے غاسبانہ حکومت ہے امام کی ہوتے ہوئے بھی اگر غیر امام معصوم آ کر حکومت قائم کر لے وہ ایک غاسبانہ حکومت ہے اور جابرانہ اور جائرانہ حکومت ہے چونکہ حکومت اللہ کا منصب ہے اللہ جس کو دے اور اللہ نے اس غیر امام کو نہیں دی پس اس نے غاسب کیا ہوا ہے یہ حق جو اس کو نہیں پہنچتا تھا جب تک معصوم ہیں اس میں کوئی عرض کیا ہے کہ پیچیدی نہیں ہے کوئی مشکل ہمیں پیش نہیں آتی لیکن ساری مشکل یہ پیش آتی ہے کہ آج کا جو دور ہے یعنی زمانہیں غیبتِ معصوم غیبتِ معصوم کا بھی خاص مفہوم ہے یعنی معصوم موجود ہیں حجتِ خدا موجود ہیں یعنی وہ حاکمِ اصلی جس کو واقعاً حقِ حکومت اللہ کی طرف سے حاصل ہے وہ زندہ ہے موجود ہیں لیکن اس طرح سے موجود ہیں حکمتِ خدا کے تقاضے ہیں ایسے ہیں حکمتِ الہی کا تقاضہ ایسا تھا کہ وہ غیبت میں رہیں البتہ غیبت میں رہیں یعنی ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم فلوا کے غائب ہیں ہم محجوب ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم انہیں نہیں دیکھ رہے ہیں خب اس دور میں حقِ حکومتِ ان کو تھا لیکن فرض یہ ہے کہ اب وہ موجود نہیں ہیں جب تک تھی یہ حق ان کا تھا جو عائمہ زندہ تھے خود موجود تھے یہ حقِ حکومتِ ان کو تھا اگرچہ انہوں نے حکومت بنائی یا نہ بنائی وہ ایک الگ مسئلہ ہے اور کیوں نہیں بنائی اگر بنائی تو کیسے بنائی وہ ایک جدا بات ہے ابھی ہمارا اسے تعلق نہیں ہے چونکہ اس لئے اس بات میں نہیں پڑتے ہم لیکن اس زمانہ غیبت میں خصوصاً زمانہ غیبت قبرہ میں قانون وہی قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلَ اللہ کے قانون میں کہیں تبدیلی نہیں آتی بدلتا نہیں ہے قانونِ خدا یعنی یوں نہیں ہوگا کہ ایک زمانے تک تو یہ حق اللہ کا تھا بعد میں جیسے اہلِ سنت کہتے ہیں کہ بعد میں رسول اللہ کے بعد یہ حق اب منتقل ہو جائے انسانوں کو نا یہ حق جو اللہ کا ہے ہمیشہ اللہ کا حق ہے خواہ معصوم غیبت کے پردے میں ہو خواہ معصوم زندہ ہو حاضر ہو خواہ معصوم کی رہلت ہو گئی ہو خواہ نبی خود موجود ہو بن آپ سے نفیس خواہ نبی کی رہلت ہو گئی ہو رسول ہو یا نہ ہو یہ حق مختص سے ذاتِ خداون تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ اللہ کے نامزد کیے ہوئے شخص کے بغیر جو بھی حکومت بنائے گا وہ ایک حکومت غاسبانہ و جابرانہ حکومت ہے اب زمانہِ غیبت میں کیا کریں ہم وہ ساری بہت سب آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے جس کی طرف پہلے اشارات گزر چکے ہیں حکومت کیوں ضروری تھی آیا حکومت کا ہونا ضروری ہے یا نہیں کوئی کہے کہ نا آپ کیونکہ معصوم کا زمانہ نہیں ہے حکومت ضروری ہی نہیں ہے خب اس کا دروازہ پہلے بند کر رہے ہیں کیوں؟ عرض کیا تھا کہ انسان مدنی ہے انسان متمدن ہے معاشرتی ہے انسان اجتماعی ہے انسان بغیر معاشرے کے زندہ نہیں رہ سکتا اجتماع تمدن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا انسان یعنی نوے بشر اس کا وجود باقی اور برقرار نہیں رہ سکتا پس اس کو اجتماع میں رہنا ہے معاشرے میں رہنا ہے جب اس کو معاشرے میں رہنا ہے خب یہ وہی انسان ہے جس کے اندر مختلف غرائز ہیں جس کے اندر حب نفس ہے جس کے اندر غریضہ سلطہ طلبی ہے دوسروں پر تسلط جمانہ ہے دوسروں کے حقوق کو اپنی حدود میں شامل کرنی کی حص اس میں موجود ہے یہ خواہش یہ تمنا اس میں موجود ہے خب ایسا انسان صرف اس دور کا انسان تو نہیں تھا آج بھی وہی انسان ہے آج بھی انسان کے اندر حب نفس ہے آج بھی معاشرے کا محتاج ہے آج بھی اجتماعی ہے آج بھی مدنی ہے یعنی وہ تمام ضروریات جو ہم نے بشر کے لیے ثابت کی وہ کسی خاص زمانے کے بشر کے لیے نہیں تھی قیامت تک کے بشر کے لیے یعنی پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک کی ضروریات ثابت کی ضروریات فطری و ضروریات جبلی ایسی ضروریات ہوتی ہیں جو نہیں کہ ایک زمانے میں ہو اور ایک زمانے میں نہ ہو ایک وقت میں ہو اور ایک وقت میں نہ ہو جب تک انسان ہے یہ اس کی ضرورت ہے مثلا بھوک لگنا کہ ایک انسان کی جبلی ضرورت ہے آپ اس کو کہیں یہ فطری ضرورت ہے طبیعی ضرورت ہے انسان کی خب یہ ضرورت ہمیشہ رہے گی جب تک انسان ہے یہ ضرورت رہے گی اس کو پیاس لگتی ہے انسان کو جب تک انسان ہے یہ ضرورت رہے گی اس میں یہ غریضہ رہے گا اس میں حب نفس ہے جب تک انسان ہے اس میں حب نفس ہے انسان میں یہ خواہش ہے کہ اپنی کلم رو کو بڑھائے اور دوسروں کی اشیاء کو اور دوسروں کی کلم رو کو اپنی حدود میں شامل کرے یہ ہمیشہ انسان کی ذات میں موجود ہیں اور اس کے لئے جو حوالہ دیا تھا خود اپنی ذات کا ہے خود اپنے اندر جانک کے دیکھیں کہ آیا یہ خواہش ہے یا نہیں ہم جو نہیں کر رہے رکے ہوئے ہیں تو وہ رکے ہوئے تو کسی قانون کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں کسی شریعت کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں کچھ عداب کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں کسی کے روکنے سے رکے ہوئے ہیں ورنہ اگر کچھ بھی نہ ہوتا کوئی شریعت کوئی نبی کوئی قانون کچھ بھی نہ ہوتا ہمیں کون روک سکتا ہے کہ اپنی کلمروں کو نہ بڑھائیں اپنی حدود کو نہ بڑھائیں شہد اس حال میں ابھی ایک آدمی بیٹھا ہوتا اگر یہ قوانین نہ ہوتے اگر یہ رہنوائی اور ہدایت نہ ہوتی اگر یہ حدود و مقررات نہ ہوتی ممکن نہیں تھا اتنے سارے لوگ یہ جا جمع ہو کے بیٹھ جائیں کہ جن میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ یہ صرف میرا ہونا چاہیے پس جیسے اس زمانے کے بشر کی یہ ضرورتی آج کے زمانے کی بھی یہ ضرورت ہے اور آیندہ جب تک بشر ہے اس کی یہ ضرورت ہے اور اس کا تنہا رائے حل قانون تھا پس ہر زمانے کا بشر محتاج قانون ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج کے انسان کو قانون کی ضرورت نہیں اب میں نہیں کہتا کہ آج زیادہ ضرورت ہے اگرچہ قیدود و حق بجانب ہوں کہ آج کے انسان کو گزشتہ انسان کی نسبت زیادہ ضرورت ہے قانون کی آج کا معاشرہ پیچیدہ تر ہے پہلا معاشرہ سادہ تر تھا پہلا اجتماع سادہ تر تھا اتنی پیچیدگی اس میں نہیں تھی اور جتنی پیچیدگی زیادہ ہو کسی معاشرے میں اتنا ہی وہ قانون کا زیادہ نیازمند اور قانون کا زیادہ محتاج ہوتا ہے لیکن ابھی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آج زیادہ ضرورت ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اسی طرح کی ضرورت ہے جس طرح پہلے تھی یعنی انبیاء کے دور میں تھی آئمہ کے دور میں تھی آج بھی اتنی قانون کی ضرورت ہے ورنہ شریعت لغو ہے اٹھا دو نہیں ضرورت لیکن کسی میں جرعت نہیں ہے یہ کلمہ اپنی زبان پر لائے کہ آج شریعت کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی جرعت کار بھی لے تو اس کے لئے جواب موجود ہے دلیل موجود ہے قانے کنندہ دلیل موجود ہے یقینی دلیل موجود ہے قطعی دلیل موجود ہے اس کے لئے کہ آج بھی بشر کو قانون کی ضرورت ہے پھر آج بھی اس قانون کو نفاظ کی ضرورت ہے تو جیسے کل یہ قانون حق خدا تھا قانون بنانا آج بھی یہ قانون قانون خدا ہی رہے گا یوں نہیں کہ کل کے بشر کے لئے خدا قانون بنائے لیکن آج کے بشر کے لئے خود بشر قانون بنائے وہی دلیل یہ کہتی ہے کہ آج بھی بشر اپنے لئے خود قانون نہ بنائے وہی اللہ اس کے لئے آج بھی قانون بنائے اور کل کے بشر کو ضرورت تھی انبیاء کے زمانے میں ماسومین کے زمانے میں کہ اللہ کا بنایا ہوا قانون اس بشر پر نافذ کیا جائے تو آج کے بشر کو بھی ضرورت ہے کہ صرف قانون کی موجودگی کافی نہیں ہے بلکہ اس قانون کے نفاظ کی ضرورت ہے اور مرحلہ نفاظ قانون ہے جس سے حکومت کا تصور پیدا ہوتا ہے اگر یہ مرحلہ انسان کے لیے ضروری نہ ہوتا لازمی نہ ہوتا انسان کو نفاظ قانون کی ضرورت بھی نہ پڑتی اور حکومت کا تصور بھی نہ ہوتا پس آج بھی برابر انسان کو حکومت کی حاجت ہے ضرورت ہے وہی شواہد وہی عدلہ وہی سب کچھ جو وہاں تھا آج بھی ہے کسی فرق کے بغیر اگر فرق پڑا ہے تو وہ اتنا ہی پڑا ہے کہ آج رب پیچیدگی زیادہ ہو گئی ہے قانون کی حاجت زیادہ ہو گئی ہے نفاظ کی ضرورت آج زیادہ پڑ گئی ہے پہلے کی نسبت پہلے قانون کی فقدان سے ضرر اور نقصان کم تھا آج زیادہ ہے خب سوال یہ ہے کہ پھر آج کیسے اللہ کے مقرر کردہ حاکم تو آج ہماری دسترس میں نہیں ہے اے تو زندہ موجود ہے وہاں کے وہ اصلی حاکم جو اللہ کی طرف سے ہے وہ موجود ہے لیکن ہماری دسترس میں نہیں ہے اس کے ذریعے ہم پر قانون نافذ یہ ابھی ہماری وجہ سے ممکن نہیں ہے پھر کیا کریں کہیں کہ قانون ختم کر دیں وہی چیز لازم آئی جس سے ہم بھاگ رہے تھے اسی دم میں جا پھنسیں گے جس سے نجات پیدا کر رہے تھے یعنی یہ کہ بقاہ نوے بشر یعنی کہ کوئی قانون یعنی کوئی قائدہ کوئی ضابطہ کوئی کلیہ یعنی جس قانون کے سائے میں نہ فقط انسان باقی رہے اب یہ نقطہ ہے جو آج اضافہ کر رہا ہوں ہمیں قانون فقط ہم نے عامہ برقرار کرنے کے لیے نہیں چاہیے ہمیں قانون اس سکھ کے ہی زیادہ بڑے مقاصد کے لیے چاہیے لیکن میں نے اس لیے یہ سب کچھ کہا تاکہ حکومت کی حد تک ہم باس کریں حکومت سے آگے نہ بڑھائیں مسئلے کو ورنہ قانون کی ضرورت شریعت کی ضرورت دین کی ضرورت ہمیں انتظامات نازم اور ہرج و مرج دور کرنے سے کہیں زیادہ وسی مقاصد کے لیے چاہیے اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے انسان اپنے مقصد خلقت تک پہنچ رہے جس کے لیے خلق ہوا ہے نہ فقط ہرج و مرج نہ ہو بلکہ اپنے مقصود خلقت تک بھی اس کو پہنچنا ہے وہ بھی قانون کے سائے میں اب آج کے انسان کو نہیں ہے یہ ضرورت کہ وہ اپنے مقصد خلقت تک پہنچے جس کے لیے خلق کیا گیا ہے جو ارز کیا ہے اضافہ کیا ہے یہ ان تواہمات کے جواب کے طور پر جو ممکن ہے کسی ذہن میں پیدا ہو کہیں کہ ہماری بات سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ نوے بشر کی بقا فقط قانون الہی کے سائے میں ممکن ہے برحالی کہ ہم نے دیکھا کہ انبیاء کے زمانے سے لے کر آج تک بہت تھوڑے سے زمانے میں قانون خدا نافذ ہوا اکثر زمانہ ایسا گزرا جس میں قانون بشر میں حکومت کی ہے نہ قانون خدا نے ایسے ہی رہا ہے نا یہ تو ماننے والی بات ہے ایک تاریخی حقیقت ہے کہ بشر کا اپنا بنایا ہوا قانون آج تک حکومت کرتا رہا ہے اور آج بھی کر رہا ہے اور آئندہ بھی جیسے حالات ہیں ایسے نظر آ رہے ہیں چلے گئی ہیں تو پھر ایک طرف سے ہم نے کہا کہ بغیر قانون خدا کے نوے بشر کی بقا ممکن نہیں ہے اور ادھر سے باقی بھی ہے نوے بشر عرض کیا ہے ایک ہے انسان کی بقا اور ایک ہے انسان نماز زندگی فرق یہ ہے ایک ہے انسانی زندگی اور ایک ہے انسان نماز زندگی انسان نمائی غیر خدا کے قانون سے بھی ہو سکتی ہے لیکن انسانیت اور مقصود انسان تک پہنچنا یعنی انسان کا اپنے مقصد خلقت تک پہنچنا یہ بشر کے قانون کے سائے میں ممکن نہیں پس جب ہم کہتے ہیں بقائے نوے بشر تو بقائے نوے بشر سے فقط بقائے جسمانی مقصود نہیں بلکہ ہمیں جانبہ بقا ہمگیر بقا یعنی انسانی بقا لیکن میں یہاں ایک نکتہ عرض کروں آپ کی خدمت ایک مثال کے ذریعے الوطہ یہ دو لوگ جانوار پالتے ہیں گائے بینس بکریاں جو پالتے ہیں یہ آپ کو معلوم ہے کہ کبھی اس گائے کا بچہ بینس کا بچہ پیدا ہونے کے بعد مر جاتا ہے یا مالک اس کو بیچ دیتا ہے دودھ کی لالچ میں اور اللہ نے جو اس گائے کو یا بینس کو اس کی تھنوں میں دودھ ڈالا ہے یہ تو اس لیے تو نہیں ڈالا تھا کہ یہ مالک اس کا دودھ نکال کے دو کے اس کو بیچنا شروع کر دیں یہ تو بیچنے کے لیے خدا نے نہیں ڈالا وہاں پر کس لیے تھا اس بچڑے کے لیے ڈالا ہے اس بینس کی بچے کے لیے ڈالا ہے جو اس سے بچ جاتا ہے وہ آپ نکال لیں لیکن اس سے بچ جانے کے بعد لیزا قانون انہیں طبیعت کے تحت جب تک گائے اپنا بچہ نہیں دیکھتی اس وقت تک تھنوں میں دودھ بھی نہیں اتارتی البتہ شہریوں کو یہ باتیں شاید تصور کرنا ذرا مشکل پیش آئے میں بتا رہا ہوں اگر بات زمین میں آتی جاتی ہے تو بور کرتے جائیں اگر نہیں آتی تو کبھی یہاں ہے نا ڈیڈی پار کبھی چلے جائیں ایک دن جا کے وہاں آنکھوں سے نظارہ کر لیں یا پوچھ لیں اس آدمی سے کہ یوں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ممکن ہے بعضوں نے زندگی میں بہنس ہی نہیں دیکھی ہے سمسٹاری زندگی ہوتا یہ ہے کہ یہ بہنس گائے اس کے تھنوں میں جو دودھ آتا ہے تو بچے کو دیکھ کے دودھ اتارتی ہے جب تک بچہ اس کے سامنے نہ ہو اس کے تھنوں میں دودھ اترتا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ پیدا ہی اس کے لئے دودھ آئے ہی اسی کا اب جب یہ بچہ مر جاتا ہے یا مالک اس کو بیچ دیتا ہے اب دودھ تو اس نے نکالنا ہے گائے سے اور بینس سے وہ خود چلا جائے اس کے سامنے بیٹھے یہ گائے بینس دودھ نہیں اتارتی مگر یہ کہ بہت صدائی ہوئی اکل مند گائے بینس ہو کہ گائے تو اکل مند نہیں ہوتی سادہ بے وقوب لوگوں کو بھی کہتے ہیں علمیہ کی گائے یعنی گائے سادگی کا نمونہ ہے بہت سادہ ہوتی اس کو کب اتنی آقل آتی ہے کہ وہ کہے کہ چلو بچہ تو مرنے کی چیز تھی مر گیا اللہ کی دیوی چیز تھی مالک کو تو دودھ دودھ نہ یہ اس کی ذہن میں یہ بات نہیں آتی سمجھ بھی نہیں آتی وہ صرف منتظر ہے کہ بچہ آئے تو میں دودھ اتار ہوں اب یہ مالک ایک ہیلا کرتا ہے ایک اتکنڈا گائے کی سادگی سے فائدہ اٹھاتا ہے کیا کرتا ہے اسی گائے کے بچڑے اور اس بچے کا گوش نکال کے اس کی کھال اتار لیتا ہے کھال تو دیکھیں نہیں پربانی کرتے ہیں کھال اتار لیتے ہیں جانوار کی یہ کھال اتار کے اس میں بوسہ برتا ہے کھال میں اسی طرح اس کی ٹانگوں میں اس کے پیٹ میں اس کے گردن میں سر میں وقیدہ بوسہ برتا ہے اور کھال وہی کھال ہوتی ہے ساری صرف اندر سے وہ گوش تو ڈانچہ نکال لیتا ہے پھر اس کو داگے سے نیچے سے تمام جو جگہ تھی ان کو سی کر داگے سے پھر اس کو کھڑا کر دیتا ہے یہ خوشک پرندے دیکھیں ہوں گے نا آپ نے خوشک جانوار تو دیکھیں ہیں یہ میزیم میں بھی کبھی ایسے کھڑے کی ہوتے ہیں بلکل اسی طرح سے وہ لاکر گائے کے سامنے رکھتا ہے گائے اس کو چاٹنا شروع کر دیتی ہے چونکہ جل تو اسی کی ہے نا جل تو اسی گائے کے بچے کی ہے صرف اندر بوسہ برا ہوا ہے اب گائے اتنی سادہ ہے یہ جو کہتے ہیں نا انسانوں کو بھی کہہ اللہ میاں کی گائے یہ صحیح ہے کہنا چاہیے چونکہ گائے واغن بہت سادہ ہے وہ اس کو کیا سمجھتی ہے یہ میرا بچہ ہے صرف کھال دیکھ کر وہ بیچاری اس شعبے میں پڑ جاتی ہے کہ یہ وہی میرا بچہ ہے لیکن مالک کو اور دوسرے انسانوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو دھوکہ دے دیا کیا یہ گائے کا بچہ نہیں ہے یہ گائے کا بچہ نہیں ہے چونکہ گائے کا بچہ ہونے یا گائے ہونے کا میعار یہ نہیں ہے کہ جس پر گائے کی کھال ہو وہ گائے ہوتا ہے گائے کا میعار گائے ہونے کا میعار یہ نہیں ہے کہ جس کی اوپر گائے کی کھال لپٹی ہوئی ہو اس کو گائے نہیں کہتے بلکہ گائے اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر اس کی اوپر گائے کی کھال بھی لپٹی ہوئی ہو اور اس کھال کے اندر بھی کیا ہو گائے ہو اس کو گائے کہتے ہیں اور اگر صرف کھال ہو اور اندر گائے نہ ہو بوسا لپٹا ہوا ہو اس کو کیا کہتے ہیں گائے نمہ جس کی کھال گائے کی ہو اندر بوسا بھرا ہوا ہو اس کو کہتے ہیں گائے نہیں کہتے بلکہ گائے نمہ اور گائے کو دھوکھا دینے کے لیے کافی ہے گائے نمہ کھڑی کر دیں اس کے سامنے انسان بھی ایسے ہے اور وہ جس کی اوپر انسانی خال لپتی ہوئی ہے ضروری نہیں کہ وہ انسان بھی ہو انسان ہونے کا میار خال نہیں ہے جلد نہیں ہے بلکہ خال کے اندر کو دیکھنا ہے خال کے اندر اگر انسانیت ہے انسانیت عطا اس چربی اور گوشت اور ہڈیوں کو بھی نہیں کہتے انسانیت ایک مقام ہے انسانیت بعض اصولوں کا نام ہے انسانیت بعض صفات کا نام ہے انسانیت ایک درجہ کا نام ہے ممکن ہے خال انسانی ہو اور اندر انسانیت نہ ہو بوسہ برا ہوا ہو ان کو ہم کیا کہیں گے انسان نما نہ کہ انسان کہیں گے یہ نکتہ ذہن میں رکھیں اب بعض لوگ اتنے سادر ہیں ہم میں سے یا ہم ہی بلکل علمیہ کی گائے ہیں کیوں کہ جس پر انسانی خال چڑی ہوئی دیکھتے ہیں اسی کو انسان سمجھ بیٹھتے ہیں اسی کو انسان سمجھ بیٹھتے ہیں درحالی کہ امیر المومنی علیہ السلام نے جو لاغا میں اٹھا کر دیکھیں تقریباً تین جگہ پر ایک جملہ فرمایا ہے اور ایسا ہلا دینے والا جملہ ہے ایسا جملہ ہے کہ اگر انسان اس جملے کو پڑے انسان کی نیند اٹھ جاتی ہے کون سا جملہ ہے اپنے لشکریوں کو یہ تو لشکر امام زمان ہے نا وہ لشکر علی علی ابن عبی طالب تھا بٹھا کے سب کو کیا کہا بلا نسبت یہ میں ایسے کلمائی لشکر مشترک تھا فقط ورنہ امام زمانہ کا لشکر کہاں اور وہ لشکر کہاں جس کے ہاتھوں علی نے پناہ مانگی تھی امام زمانہ تو ایسے لشکر کے محتاج ہیں ایسے چہروں کے خود منتظر ہیں جیسے ہم ان کے منتظر ہیں وہ ہمارے منتظر ہیں کہ کہیں ایسا لشکر تیار ہو تاکہ میں ظہور کروں تاکہ میں اس درتی سے ظلم کر کے عدل کا سایہ اس پر قائم کر دوں تو ایسا لشکر چاہیے ان کو لیکن امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ ہے کہ جیسا لشکر خدا نے مجھے دیا ہے ایسا کسی اور کو نہیں دیا ہے یعنی میرے والد اکرامی کو بھی نہیں ملا اور حضرت پہمبر اکرم کو بھی ایسا لشکر نہیں ملا اور واقعاً ایسا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے چراغ بجا کے اپنے لشکر سے کچھ چلے جو شبعہ اشور ان میں سے ایک بھی نہیں اٹھا اور رسول اللہ دن کی روشنی میں چڑھتے سورج میں ان کو کہتے تھے واپس آجو وہ پلٹتے نہیں تھے علی علیہ السلام اسی طرح علیہ السلام لشکر کو کہتے تھے چلو گرمیوں میں چلو وہ کہتے تھے سردی آنے دو سردیوں میں کہتے چلو وہ کہتے گرمی آنے دو ایسا لشکر تھا اس لئے علیہ السلام نے بہت محجب لاغت کلماتیں آپ پڑھ کے دیکھیں کتنی جگہ کہا کہ اے اللہ مجھے ان سے لے لے انہیں مجھ سے لے لے یہ کس میں فنس گیا میں اللہ سے کہا کہ مجھے ان سے لے لو انہیں مجھ سے لے مجھے نہیں چاہیے یہ ان کو ایک مرتبہ خطاب کر کے کیا کہا کہا یہ تین چار جگہ ہے یہ کلمہ ایک غالباً ستر میں یا سول میں خطبے میں ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ رجل انقام شجالن بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جہالت بٹور رکھی اور اپنی اوپر علم کا نام چڑھا رکھا ہے علی علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ خطبہ ہے بقیدہ یہ سول میں یہ ستر میں خطبہ ہے آپ دیکھنے جا کے رجل انقام شجالن جالن آدن فی اغباش الفتنہ ام من فی اقد الحدنہ یہ خطبہ اس طرح جاری ہے اتا کہ یہاں پہنچ کر یوں فرماتے ہیں کہ قد سماہو اشباہو ناسے آلمن ولی سبے معنی یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے جہالت بٹور کے کہاں چلے جاتے ہیں اشباہو ناس میں اشباہو ناس یعنی انسان نماؤں میں جو انسان نہیں ہوتے نہیں معصوم کہہ رہے ہیں یہ تو میرا جملہ نہیں ہے نا میں تو نقل کر رہا ہوں صرف آپ کی خدمت میں دیان کر رہا ہوں یعنی علی علیہ السلام نے بعض لوگوں کو کیا کہا کہ یہ انسان نہیں بلکہ انسان نماؤں ہیں حضرت سجادہ علیہ السلام نے وہی زودی کو جو حاجیوں کا منظر دکھایا انگلیوں میں سنتے رہتے ہیں نا ذاکرین سے انہوں نے جب کہا کہ ما اکثر الحجیج و اقل زجیج حاجی کتنے ہیں اور غلغ پاڑا کتنا کم ہے تو امام علیہ السلام نے کہا نا برعکس ہے غلغ پاڑا کرنے والے زیادہ ہیں حاجی بہت کم ہے تو اس کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنے لوگ احرام باندھ کے یہاں پھر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ حاجی کم ہے تو حضرت نے موجزانہ طور پر اس کی آنکھوں میں ایسا اثر ڈالا کہ اس کو وہ لوگوں انسانی جلدوں کے اندر ان کی حقیقت نظر آنے لگی تو پھر رہے ہیں گم رہے ہیں اور اس کے سن کی چیزیں خوب آپ بہتر جانتے ہیں یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے ایک واقعیت ہے کہ ہے ایسے کہ بعض لوگوں پر انسانی کھال ہے اور ان کے اندر انسانیت نہیں انسان نما علی علیہ السلام نے جن کو کہا ہے اشباہ الناس اور اشباہ الرجال یعنی انسان نما رج رجال نما جو مرد نہیں ہے مرد نما ہے یہ نکتہ کیوں عرض کیا ہے کہ قانون ہمیں چاہیے نہ فقط اس لیے کہ انسان آپس میں لڑے نہیں لڑائی روکنے کے لیے قانون نہیں چاہیے فقط بلکہ قانون الہی ہمیں چاہیے تاکہ یہ انسان اپنے مقصود خلقت تک بھی پہنچے اب ممکن ہے ایک معاشرے میں لڑائی روک لیے یہ لیکن انسان اپنے مقصود تک نہ پہنچا ہوا مقصود خلقت تک نہ پہنچا ہوا انسان نما ہو نہ انسان ہمیں انسانوں کی ضرورت ہے نہ انسان نماوں کی ضرورت ہے اور انسانیت زمانہ غیبت ہے وہی قانون الہی چاہیے انہی مقاصد کے لیے چاہیے کہ انسان اپنے مقصد خلقت تک بھی پہنچ جائے آج بھی وہی پھر کانون ہے یعنی حاکم اللہ نامزاد کرے کانون اللہ کا ہو کیسے ہو پھر اب وہی اصلی جو ہمارا موضوع تھا گفتگو کا وہ یہاں سے اب اس کا دروازہ ہم نے کھول لیا اس میں داخل ہونے تھا انشاءاللہ اس کو کل کے لیے چھوڑتے ہیں آج وقت تمام ہو گیا ہے اب نوبت آپ کی ہے اگر کچھ سوال ہے ذہن میں تو آپ بیان فرمائیں سلوات پڑھئے محمد سلوات پڑھے محمد پہ 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 آج آواز نہیں آئی سوال ذہران یہ فرمایا ہم نے جو آج تک حصول دین پڑھے ہیں وہ تو پانچ تھے توہید آدل نبوت امام قیامت لیکن آج آپ نے ایک نئے اصول دین بیج میں ڈال دیا اور چھے کر دیا آپ نے یعنی حکومت بھلے اصول دین جو یہی سوال تھا ایسی ہی ہے ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ اصول دین پانچ ہیں میں اس کو ایک جوابی سوال کے ذریعے سے پوچھتا ہوں اس طرح سے مطلب ذرا واضح ہو جائے وہ یہ ہے کہ عادل سے مراد کیا ہے ہماری یعنی یہ جو میں پوچھ رہا ہوں نہ اس لیے کہ ماذا اللہ آپ سے سوال کر رہا ہوں تاکہ خود بچ جاؤں اپنے جواب سے یعنی وہی جو کچھ آپ نے پوچھا ہے اسی کی وضاعت کے لیے جو کچھ آپ کہیں گے انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ کیا مطلب اصول دین میں سے ایک عادل ہے اور اس میں نکتہ بھی ہے اگر بعض لوگ متوجہ ہیں تو سب استفادہ کریں گے میں بھی استفادہ کروں گا اگر نہیں ہے تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں عادل سے مراد کیا ہے سادہ دو کلموں میں اگر کوئی بتا دیں عادل سے مراد کیا ہے یہ نا یہ اصول دین میں جو عادل ہے یہ اصول دین میں سے ایک اصل ہے عادل خدا عادل ہے آغا صاحب نے بھی صحیح فرمایا اس سے مراد کیا ہے یعنی خدا عادل ہے پس عادل یعنی یا عدالت یا عادل جو بھی کہیں یہ عدالت اصول دین کا حصہ ہے اور مراد اس سے یہ ہے کہ خدا عادل ہے پس یہ صفات خدا میں سے ہے عادل کیا ہوا صفات خدا میں سے ایک صفت ہے نا یہ عادل یا عدالت صفات الہیہ میں سے ایک صفت ہے خب اس کو ہم نے کس میں قرار دیا اصول دین میں خب اب آپ سے جو پوچھنا کا مطلب وہ یہ ہے کہ کتنی ہیں صفات خدا صفات خدا کتنی ہیں جی آواز کو میری پہنچ رہی ہے نا سر تک صفات خدا کتنی ہیں مثل میں جواب کسی نے نہیں دیا اگر دیا تو مجھ تک پہنچا نہیں ہے اور خوب حق بھی یہی ہے کہ جواب کوئی نہ دے صفات خدا لا محدود ہیں کتنی صفات ہیں آپ جنہوں نے جواب نہیں دیا اچھا گیا نہیں دیا صفات خدا لا محدود صفات ہیں حب کرم صفت خدا ہے رحمت صفت خدا ہے خلق کرنا صفت خدا ہے رزق دینا صفات خدا میں سے ہے یہ ساری چیزیں صفات خدا میں سے ہیں یعنی آپ بیٹ جائیں شمار کرنا تو شمار نہیں کر سکتے نہیں گن سکتے آپ صفات لیکن ہم کیا کرتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں صفات دو قسم کے صبوتیہ سلبیہ اور تقسیم کر کے یہ صفات کی تعلیم دینے کے لئے یہ ہم چند صفات کو لے کر صبوتیہ سلبیہ میں تقسیم کر کے تاکہ ہمارے بچے ذرا آسانی سے عقائد پڑھ لیں لیکن صفات کتنی ہیں خبلا محدود ہیں لیکن اب ہم یہ نہیں صفات سبوتیہ کو ہی لے لیتے ہیں کون سی صفات سبوتیہ یہی وصول خدا ونطالعہ سمیع ہے بصیر ہے عالم ہے قادر ہے ہائی ہے متقلم ہے یہ ہے نا صفات سبوتیہ ٹھیک خوب اب آپ اب اصول دین میں کہتے ہیں پہلا توحید دوسرا عادل اور عادل صفات خدا میں سے ہے خب ایک صفت صفات الہی میں سے یا انساط میں سے ایک صفت یا ان لا محدود صفات میں سے ایک صفت ہم نے اٹھا کر رکھ دی کس میں اصول دین میں خب باقی صفات کیا ہے ان کا کوئی تعلق ہے اصول دین سے یا نہیں ان پر بھی ہمیں ایک عقیدہ ہونا چاہیے یا نہیں یعنی اللہ کے علیم ہونے پر قادر ہونے پر اللہ کے سمیع و بصیر ہونے پر ان چیزوں پر بھی ہمیں اعتقاد ہمارا ضروری ہے یا نہیں ہے کیا جواب آتا ہے ضروری ہے پس یہ بھی اصول دین کا حصہ ہے لیکن اصول دین میں ان کا نام نہیں ہے کیوں نام نہیں ہے نہیں ہے کہ یہ اصول دین میں نہیں ہے حقیقت میں ہم جو کہتے ہیں توحید توحید بھی صفت خدا ہے یعنی اللہ ایک ہے اور صرف دو ہی خدا کی صفات ہیں ایک وحدانیت خدا اور ایک عدالت خدا باقی صفات نہیں ہے اعتقادات کا حصہ نہ سب صفات اعتقادات کا یہ حصہ ہیں اصول دین ہیں اور ہمیں سب پر اعتقاد اور ایمان رکھنا ہے یہ کہ اللہ حی ہے اللہ علیم ہے اللہ قدیر ہے اللہ سمیع ہے بصیر ہے متقلم ہے صفات ثبوتیہ اور میں نے تو کہا کہ لا متناہی ہیں اصلا لا محدود صفات ہیں یہ بھی جو ہم صفات ثبوتیہ سلبیہ میں بیان کرتے ہیں سہولت فہم کے لیے تاکہ تعلیم صفات کی آسانی سے ہو جائے ہماری سیکھ سکیں آسانی سے ورنہ صفات خدا لا محدود صفات ہیں بے پناہ صفات ہیں تو پھر ہم نے عادل کو کیوں خصوصاً ذکر کر دیا باقی صفات کا نام خصوصیت کے ساتھ نہیں لیا اس لئے کہ باقی ساری صفات توحید کے زمرے میں آ جاتی ہیں جب ہم کہتے ہیں توحید یعنی ذات اور ذات کی ساری صفات ان سب کا نام ہم نے کیا رکھا بابِ توحید پس توحید ایک صفت کا نام نہیں ایک باب کا نام ہے اس باب میں ذاتِ خدا صفاتِ خدا افعالِ خدا سب کچھ کا تذکرہ اس میں آ جاتا ہے خب اگر ساری صفات کا تذکرہ توحید میں ہو جاتا ہے تو پھر عدالت کو خصوصیت کے ساتھ الگ کیوں لکھا ہے اپنی اصول دین میں عدالت میں کیا ایسی خصوصیت ہے کہ دیگر صفات کی طرح یہ بھی ایک صفت ہے اللہ عادل ہے اللہ علیم ہے اللہ قدیر ہے اللہ حی ہے ان صفات میں سے علم کو ہم نے نہیں رکھا اصول دین میں جدا کر کے توحید کے زمن میں ہی ڈال دیا اس کو کہا کافی ہے لیکن عادل کو خصوصیت کے ساتھ ایک اصل دینی کے طور پر ہم نے بیان کیا ہے خب یہ اب اگر میں اس کے جواب میں بھی چلا گیا کہ عدالت کیوں خصوصیت کے ساتھ اصول دین کا حصہ ہے تو دوسرے لوگوں کو سوال کا حق نہیں پہنچے گا اس کو میں یہ چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ غور کریں فکر کریں کل تک اگر کل تک کوئی بات سمجھ میں آتی ہے اور جواب ہے ذہن میں فابعہ اگر نہیں ہوا ہے ضروری سمجھے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کار دوں گا کہ کیوں عدالت اصول دین یہ جو پانچ ہیں یہ اس وجہ سے ہیں کہ ان میں سے ہر آصل اپنی جگہ پر ایک باب ہے مثلا توحید سے مراد فقط وحدانیت نہیں ہے بلکہ ذات و صفات و افعال سب کچھ مراد ہے اس سے بلکہ باب توحید بہت وسیع باب ہے نبوت میں جب ہم آتے ہیں صرف نبوت نہیں ہے مقصود بلکہ نبوت نبی نبوت کے موجزے قرآن مجید نبوت کی تبلیغ نبوت کے فرائض یہ ساری بسے اس باب میں آ جاتی ہیں پھر امامت پھر اسی طریقے سے تو جہاں پر ہم نے کہا کہ توحید ایک بہت بڑا باب ہے صرف وحدانیت مراد نہیں ہے اس میں اسی طرح نبوت اور امامت میں بھی حکومت اسی باب کا ایک حصہ ہے امامت کا اور نبوت کا حصہ کیا ہے حکومت بھی ہے منطقہ ہم نے اس کو خصوصیت کے ساتھ ذکر نہیں کیا ایک زمنی باس ہے جو جب کہتے ہیں ہم نبی تو نبی کے باب میں یا نبوت کے باب میں حکومت خود ہی آ جاتی ہے جس طرح سے ہم کہتے ہیں توحید تو علم الہی خود ہی توحید میں آ جاتا ہے حیات خدا خود ہی توحید میں موجود ہے ہمارے اظہار کیے بغیر وہاں موجود ہے اسی طرح سے حکومت بھی منصب ہے جو انبیاء کو اللہ نے دیا ہے آئمہ کو خدا ون تبارک و تعالی نے دیا ہے تو جب ہم کہتے ہیں امامت اور نبوت تو حکومت جو انہی کا حق ہے اور انہی کا منصب ہے یہ خود ہی امامت اور نبوت کے تحت بسم اللہ الرحمن الرحیم آرہ سب آپ نے فرمایا کہ مقصود حیات کان سے آواز آ رہی ہے مقصود حیات کی تھوڑی طرح وضاعت کر دیں اس کے علاوہ جو ہم نے نتیجہ خس کیا وہ یہ ہے کہ مقصود حیات تک بغیر اسلامی حکومت کے پہنچنا ممکن نہیں ہے آئے یہ صحیح ہے حضرت صحیح ہے تو اپنا جو گیبت امام کی اتداز سے اس لیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سوال ختم ہو گیا ہے باقی یہ بھی سوال گیبت امام کے بعد تک جو سو سال کا ہزار سال کا ارسا گزرا ہے کیا آیا اس میں کوئی بھی شک مقصد تک نہیں پہنچا ہے یا کچھ استشناعت ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی دعا معروف دعا عرفہ آپ سب نے پڑھی ہوگی اور جو لوگ تو حج پر جاتے ہیں میدانِ عرفہ میں جا کر وہ تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں جو نہیں جاتے ان کے لیے بھی مستحب ہے عرفہ کے عامال میں سے اس طرح آشور کے عامال ہیں نا غدیر کے عامال ہیں آشور کے عامال ہیں ان دنوں کے عامال ہیں اس طرح سے روز عرفہ کے بھی عامال ہیں عرفہ کہتے ہیں نو زلحجہ کے دن کو جس کے دوسرے دن بقرائی دوتی ہے اس دن حجات جاتے ہیں میدانِ عرفہ میں وہاں پر حج انجام دیتے ہیں اور اس کے اپنے خاص احکام و عداب ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام جب مشرف ہوئے حج سے تو ایک سال کے حج میں بلکہ ہر سال کے حج میں حضرت وہاں پر ایک دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کرتے تھے اور اس دعا کو آج بھی ہمارے پاس موجود ہے یہ مفاتی الجنان اگر ہوں یا دعاوں کی دیسوری کتابیں ان میں ہیں دعا عرفہ کے نام سے اگر عربی نہیں بھی جانتے تو آج میرے خلال میں میسن ہے ترجمہ ان کے ضرور دیکھیں وہ بڑا معارف کا ایک سمندر ہے ان دعاوں کے اندر یہ ایک الگ دنیا ہے دعائیں امام سجاد علیہ السلام کی علیہ السلام کی امام حسین علیہ السلام کی دعائیں اور دیگر امام معصومین جتنے بھی ہیں بلا استثناء ان کی جو دعائیں ہیں یہ خود اپنی جگہ پر ایک عظیم دنیا ہے تو اس دعا میں امام حسین علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ خدایہ میں تیری بارگاہ میں تیرا شکر کرتا ہوں تیری حمد و صلاہ کرتا ہوں کس بات پر کہ تُو نے مجھے میرا تولد میری ولادت اتنی متاخر کی اتنا مجھے میری ولادت کو ٹالا تُو نے کہ اس سے پہلے کہ مجھے پیدا کرتا پہلے تُو نے اس زمین سے کفر کو شرک کو پاک کیا یعنی میری جائے ولادت سے کفر کو پاک کر کے مجھے تُو نے پیدا کیا مجھے شرک سے آلودہ سرزمین پر تُو نے خلق نہیں کیا اس پر میں تیری بارگاہ میں تیرا شکر کرتا ہوں پھر کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں تیری حمد و صلاہ کرتا ہوں کہ تُو اتنا کریم خدا ہے مجھ پر اتنا مہربان اللہ ہے تُو مجھ پر کہ تُو نے میری ولادت سے پہلے مجھ پر یہ مہربانی کی کہ دولتِ کریمہ کا قیام کر کے میری ولادت کی تُو یعنی مدینہِ مناورہ میں پیامبرِ اکرم کے ہاتھوں حکومتِ اسلامی کا قیام جب عمل میں آ گیا شرک و کفر اس سرزمین سے جب ختم ہوا تو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس میں امام حسین علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کیا کہ اے اللہ تُو نے حکومتِ حق کا حکومتِ اسلامی کفر و شرک کو مٹا کر حکومتِ اسلامی حکومتِ اللہ کا پرچم لہرہا کر میری ولادت کا سامان کیا ہے اس پر میں تیری بارگاہ میں شکر کرتا ہوں خب پس اس کا مطلب ہی ہوا کہ حکومتِ اسلامی یا حکومتِ الٰہی ایک ایسی چیز ہے جس پر امامِ معصوم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ میری ولادت حکومتِ اسلامی کے دوران ہوئی ہے نہ حکومتِ کفر و شرک کے دوران ہوئی اب اس میں بہت نکتے ہیں اسی جملے میں جو امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا ایک نکتہ وہی ہے جو آغا صاحب نے سوال میں اٹھایا ہے کہ آیا بغیر حکومت اسلامی کے کوئی انسان اپنے مقصد خلقت تک پہنچ سکتا ہے یا نہیں خب انسان دو ہیں ایک تو وہ انسان ہیں جیسے معصومین ہیں خب یہ تو اپنی مقصد خلقت کو پہنچے ہوئے انسان ہیں خواہ حکومت اسلامی ہو یا نہ ہو بلکہ انہی کو تو دوسروں کو موقع دینا ہے یعنی ایک فلسفہ نبی کے ہونے کا امام کے ہونے کا یا نبوت و امامت کا فلسفہ ایک یہی ہے کہ اگر یہ زوات اور یہ ہستیاں نہ ہو اور اللہ ان کے ذریعے اگر دوسروں کو ہدایت نہ کرے تو کوئی بشر اپنے مقصد خلقت تک پہنچ نہیں سکتا یہ واسطے ہیں دوسرے عام انسانوں کے لیے معمولی انسانوں کے لیے ہم اور آپ کے لیے کہ ہم آپ ان کے ذریعے سے ان کی ہدایت سے ان کی رہنمائی سے اپنے مقصود خلقت تک پہنچیں لیکن ان کے لیے ہدایت پہنچانا اس لیے زیادہ آسان ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس حکومت بھی ہو ان کے پاس وہ دولت کریمہ اور دولت حقہ بھی ہو اس دولت حقہ کے سائے میں جتنی یہ ادایت کر سکتے ہیں اتنی حکومت کے بغیر نہیں ہو سکتی لذا ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ حکومت حقہ کے بغیر ممکن نہیں ہے مقصود خلقت تک پہنچنا معصومین حکومت ہو یا نہ ہو اپنے مقصود خلقت کو پہنچے ہوتے ہیں معصوم ہوتا ہی وہ ہے لیکن غیر معصوم اس کے لیے بہت سخت ہے کہ حکومت حقہ کے بغیر اپنے مقصود خلقت تک پہنچے یعنی حاکم الہی کی رہنمائی کے بغیر حاکم خدا اور خدا کے مقرر کردہ شخص کی ہدایت لیے بغیر خود اپنے پون سے چل کر مقصود خلقت تک پہنچے نہیں کہتو محال ہے لیکن اتنا مشکل ہے کہ محال کے قریب ہی ہے ایسے کہ آپ کو کوئی نمونہ مشکل سے نظر آتا ہے کہ آپ ایسا نمونہ دکھا سکیں کہ یہ شخص اپنے مقصود خلقت کو پہنچا ہوا ہے اپنی سعادت دنیاوی اور سعادت اخروی کو پہنچا ہوا ہے یہ انسان بالاخر معصومین کے ذریعے سے پہنچے گا ان کے ذریعے سے لیکن خدا نے ان کو ہدایت کے جو اسباب اور وسائل فرام کیے ہیں ان میں سے ایک حکومت اور اسی لئے ان کے لئے حکم و حکومت و حاکمیت کا منصب مقرر کیا ہے تاکہ اس کے سہارے سے یہ لوگوں کو آسانی سے اپنے مقصود تک پہنچا سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی جو آپ نے جو دو دیفنیشن کی علم اصول دین اور علم فق کی کہ علم فق وہ ہے کہ جو انسان کی افعال سے ہوتا ہے علم اصول دین جو خدا کے افعال سے ہے تو جو دیفنیشن آپ نے کی ہے یہ انسان کی افعال نہیں یا خدا کی ہے جو آپ نے خود دیفنیشن یہ کی ہے یہ تو میں بیان کر رہا ہوں میرا بولنا تو میرا فعل ہے یہ تو فعل الہی نہیں ہے میں بول رہا ہوں میں نے مثال بھی تو یہی دی تھی کہ میں بول رہا ہوں یہ میرا فعل ہے اور میرا فعل کیا ہے فق کا تعلق رکھتا ہے لہذا فقی آ کر یہ کہے گا کہ یہ شخص جو یہاں بیٹھ کر بول رہا ہے جائز بول رہا ہے ناجائز بول رہا ہے واجب بول رہا ہے حرام بول رہا ہے مستحب بول رہا ہے مقرو بول رہا ہے کیسے بول رہا ہے؟ لئے زم میرے بولنے کے احکام فقrov بیان کرے گی میرے بولنے کا تعلق اصول دین سے نہیں ہے اصول دین کیا ہے؟ جہاں پر افعالِ الٰہی کا تذکرہ ہو نہ افعالِ انسان کا تذکرہ اب میں نے جو آپ کی وزاعت کی ہے تو میں بول رہا ہوں یہ میرا فیل ہے آپ کے سامنے جو کچھ میں نے بیان کیا ہے لیکن جب آپ اللہ کے افعال کے بارے میں آکر گفتگو کریں تو یہ اللہ کے افعال کے بارے میں جو کچھ آپ بیان کریں گے یہ فق نہیں ہوگی بلکہ یہ اصول دین ہے پس میں نے جو بات کی میرا بولنا یہ فعل عبد ہے فعل بندہ ہے لیکن اللہ بولے اللہ کا کلام قرآن مجید قرآن مجید فق کا موضوع نہیں ہے بلکہ علم اصول دین کا موضوع ہے قرآن کے بارے میں جو بات کرے قرآن موجزہ ہے یا نہیں ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے قلام خدا ہے یا نہیں ہے پیمبر اکرم لے کر آئے یا نہیں آئے یہ ساری باتیں اصول دین بیان کرے گا کیونکہ کلام خدا اور کلام بشر میں یہی فرق ہے یعنی آپ ہمیں دلیل دیں گے کہ آپ نے جو بات کی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے یعنی دیفنیشن جو آپ نے کی ہے یعنی ماذا اللہ میں آپ پہ اعتراض نہیں کہہ رہا ہوں اگر میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے دلیل دی ہے تو اس کے لئے آپ کوئی دلیل دیں کہ آپ کی دیفنیشن صحیح ہے یا غلط یعنی اگر کوئی انسان یہ آپ کی اس کے لئے آپ مجھ سے دلیل مانگیں کہ یہ جو میں نے تقسیم کی ہے اس کی دلیل کیا ہے بھلے مجھے دلیل دینی چاہیے چونکہ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ فتوہ نہیں ہے میرا کہ میں فتوہ دے رہا ہوں آپ میرے مقلد ہیں اور آپ کو چپ چپ کر کے مجھ سے یہ بات مان لینی چاہیے نہ آپ مجھ سے دلیل مانگیں کہ فقہ کا تعلق جو ہے وہ افعال مکلفین سے ہے اور اصول دین کا تعلق افعال الہی سے ہے ایسی ہے میں نے کہا صرف افعال نہیں بلکہ ہر وہ چیز جو اللہ سے متعلق ہے صفاتِ خدا ذاتِ خدا فعلِ خدا اب آئیں توہید صفاتِ خدا میں سے ہے عادل صفاتِ خدا میں سے ہے بندے سے کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں کا علمِ الہی صفاتِ خدا میں سے ہے حیاتِ الہی صفاتِ خدا میں سے ہے سامو بسرِ الہی صفاتِ خدا میں سے ہے خالق رازے کو نا یہ ساری چیزیں صفاتِ خدا میں سے ہیں نبوت اور امامت یہ بھی اصول دین میں سے ہے کیوں کہ فعلِ خدا ہے یہ امام منصوب کرتا ہے اللہ نبی مبوس کرتا ہے اللہ کا تعلق ہے یہ قیامت وہ بھی ذات خدا سے اس کا تعلق ہے کہ بلاخر انسان ذات خدا کی طرف پلٹ کر جا رہا ہے پس اصول دین میں آپ کو ایک چیز بھی ایسی نظر نہیں آئے گی جو آپ بیان کر سکیں کہ یہ انسان کے افعال میں سے ہے یعنی فعل انسانی ہے لیکن ہے اصول دین میں بلکہ جو کچھ آپ کو نظر آئے گا اصول دین میں وہ سب فعل الائی ہیں البتہ فکر میں جو کچھ آپ کو نظر آئے گا وہ ایک بھی فعل خدا نہیں ہے وہ سب فعل انسان ہیں نماز پڑھنا اللہ کا کام نہیں ہے انسان کا کام ہے روزہ رکھنا انسان کا کام ہے مثلا شراب پینا یا نہ پینا انسان کا کام ہے جوٹ بولنا نہ بولنا انسان کا کام ہے غیبت کرنا نہ کرنا انسان کا کام ہے وضو کرنا نہ کرنا انسان کا کام ہے پس آپ فکر کے پہلے کتاب پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک چلے جائیں تو فق میں آپ کو صرف کیا ملے گا احکامِ خدا احکامِ انسان یعنی فعلِ انسان کے احکام لیکن اصولِ دین میں آپ کو کیا ملے گا فعلِ خدا کے بارے میں گفتگو یہ تاریف بیان کیا آپ نے اس کی یعنی کوئی دلیل نہیں دی کہ یہ میری تاریف صحیح ہے یعنی اگر کوئی انسان آپ کی تاریف کے علاوہ اصولِ فقہ و اصولِ دین کی کوئی تاریف وضع کر دے مثلا جیسا کہ آپ نے سنی بھائیوں کے بارے میں کہا کہ انہوں نے اپنے تیسری چیز نگا لی ان کی تاریف میں اور کچھ اور ہی مطلب لے کے جاتے ہیں تو ہم تشفیش میں پڑھ جاتے ہیں کہ آیا آپ کی تاریف صحیح ہے یا ان کی تاریف صحیح ہے میں نے عرض کیا نا کہ فق کی کتاب آپ کے پاس تو موجود ہے نا خب یہ رسالہ عملیہ توزیع المسائل یہ فق کی کتاب ہے آپ کے پاس ہے خب ادھر سے آپ کے پاس اصولِ دین کی کتابیں بھی ہیں خب یہ فق کی کتابیں بھی آپ کے پاس ہیں اصولِ دین کی بھی ہیں سنیوں کے ہوں یا شیعوں کے ہوں تو فرق نہیں پڑتا آپ کسی بھی اصولِ دین کی کتاب کو لے کر دیکھیں اس میں صرف اصولِ دین میں خداون تبارک و تعالیٰ سے مطالق جو افعال ہیں جو صفات ہیں یا جو اموریں ان کا ذکر ہیں کسی سنی کے کتاب میں بھی آتا آپ کو فعلِ بشر اصولِ دین میں نظر نہیں آئے گا ان میں بھی اصولِ دین ہے اسی طرح امامیہ نے جو خباج تک آپ کے علماء نے آپ کے آئیمان بیان کی ہیں اصولِ دین بھی اور فروِ دین بھی فروِ دین یا فق جس کو آپ کہتے ہیں جہاں فتوہ کا تعلق ہے اس میں بھی آپ کو کسی کتاب میں اٹھا کر آپ دیکھ لیں آپ کو کسی جگہ بھی نظر نہیں آئے گا کہ یہاں پر فعلِ خدا ہے لیکن اس کا تذکرہ فق میں ہے جو کچھ فق میں ہے وہ سارا انسان کا فعل ہے کہ یہ انسان ہے جس کا کام حرام ہے یا واجب ہے یہ انسان ہے جس کا کام حلال ہے یا حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے آپ نے اپنی تاریخ سے حکومت بھی اس میں شامل کر دی کہ یہ اصول میں سے ہے مگر وہ تو نہیں کرتے نا میں نے یہ تو کہا ہے نا کہ وہ اس لیے نہیں کرتے وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت بنانا رسول اللہ کے بعد البتہ رسول اللہ کے اب تک وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کام ہے حکومت سوپنا حق کے حاکمیت دینا رسول اللہ کی ذات تک اس زمانے تک یہ اللہ کا کام ہے لیکن رسول اللہ کی رہلت کے بعد اللہ سے کدر منتقل ہو گیا یہ انسان کو پس رسول اللہ کے حد تک یہ اصول دین کا حصہ ہے رسول اللہ کی رہلت کے بعد یہ فکم میں آگئی ہے یہ بات لہذا وہ فکم میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں لیکن ہم کہی ہوتے ہیں نا یہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی اصول دین کا حصہ ہے رسول اللہ کے زمانے کے بعد آج تک یہ حق اللہ کا ہے اللہ سے منتقل نہیں ہوا اس لیے یہ اصول دین کا حصہ ہے اگر کوئی اس کو فکم میں جا کر باس کرتا ہے تو وہ کہے کہ حاکم بنانا انسان کا کام ہے پہلے یہ کہے ثابت کرے کہ حکومت منصب خدا نہیں ہے بلکہ منصب انسان ہے پھر آ کر اس کو فکم میں باس کرے فتوہ دے اس پر لیکن اگر وہ ثابت نہ کر سکا کہ یہ حق کے حاکمیت انسان کا کام ہے بلکہ یہ اللہ کا کام ہے اس کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ فکم میں آ کر اس کے بارے میں باس کرے یا فتوہ دے گفتگو کرے کونسی وجوہات ہے جس کی بنا کے آواز صحیح نہیں آرہی ہے یا دیکھ پیدا جیسا کہ اللہ عادل ہے وہ عادل کرتا ہے اس نے ہر انسان کو مساوی پیدا کیا ہے یہ کیا وجہ ہے کہ اس نے موت کو مساوی نہیں رکھا کسی شخص کو بچپن میں اٹھا لیا یعنی پیدا ہونے کے ساتھ ہی اسے اٹھا لیا کسی کو دس سال کی عمر میں اٹھا لیا کسی کو پچاس سال کی عمر میں اٹھا لیا یہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس میں انصاف نہیں رکھا یہ سوال اور اس جیسے اور سوال بہت سارے ہیں جو ہر انسان کے ذہن میں ہیں وہ اللہ نے کسی کو امیر پیدا کیا کسی کو غریب پیدا کیا کسی کو خوبصورت پیدا کیا کسی کو بدصورت پیدا کیا کسی کو اچھے خاندان میں پیدا کیا کسی کو غلط خاندان میں پیدا کیا کسی کو شہر میں پیدا کیا کسی کو گاؤں میں پیدا کیا کسی کو پہلے پیدا کیا کسی کو بعد میں پیدا کیا کسی کو پیداشی طور پر اپاج پیدا کیا کسی کو صحت و سلامتی اتا گئے کسی کو پیدا کر کے مریض بنا دیا کسی کو آخر تک صحیح و سالم رکھا تو اس طرح کی چیزیں انسان کے ذہن کو بہت کھٹکتی ہیں اور ان کا جواب چاہیے یہ مسئلہ ہے فیلوا کے اس کا تعلق ہے قضاء و قدر سے یہ عدالت کا جو عنوان ہے باب ہے اسی کے ذہن میں ایک اور باس آتی ہے زمن میں جس کو ہم کہتے ہیں باب قضاء و قدر اب سارے یعنی جتنے مسائل میں نے چھیڑے ہیں آپ کی خدمت میں اور اس جیسے اور بہت سارے شاید بیسیوں سیکنوں ایسے مسائلوں جن کا اسی باب سے تعلق ہے ان سب کا جواب اگر چاہیے اس کے لئے تو ہمیں پھر الاج سے ایک باس چھڑنی چاہیے قضاء و قدر کے نام سے یا عدالت کے عنوان سے اگر آپ کو خصوصاً یہی موت کے بارے میں جواب چاہیے تو وہ میں ابھی مختصر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں چونکہ وہ سارے وسیع باس کا بھی ایک سوال کے جواب میں گنجائش نہیں ہے اتنی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو نظام انسان کے لئے اور انسان سے ہٹ کر تمام مخلوقات کے لئے مقرر فرمایا ہے وہ نظام نظام اس کو کہتے ہیں ہم نظام سببی علم و اسباب کا نظام ہے اللہ تعالی نے ہر چیز کا ایک سبب قرار دیا ہے گرمی کا ایک سبب قرار دیا ہے سردی کا بھی ایک سبب پیدا کیا ہے اسی طرح سے روشنی کا ایک سبب پیدا کیا ہے ظلمت کا بھی ایک سبب پیدا کیا ہے جو چیز بھی آپ کو اس کائنات میں نظر آتی ہے اس کا خاص ایک سبب رکھا ہے اللہ نے اور جب تک وہ سبب نہیں آئے گا یہ شئے حاصل نہیں ہو سکتی یعنی اگر آپ گرمی چاہتے ہیں تو پہلے گرمی کے اسباب فرام کریں اگر سردی چاہتے ہیں تو پہلے سردی کے اسباب فرام کریں اسباب کے بغیر نہ گرمی آئے گی نہ سردی آپ کو مل سکتی ہے خب اب انہی چیزوں میں سے جو اللہ تعالی نے پیدا کی ہیں ان میں سے ایک موت ہے اور ایک حیات ہے زندگی کے بھی اسباب ہیں موت کے بھی اسباب ہیں زندگی کے اسباب میں اب بہت ساری چیزوں کا دخل ہے حیات تولد ملاد تو اگر دو آدمی آپس میں شادی کریں نکاح کریں تو اس صورت میں کوئی پیدا ہوگا جب تک یہ سبب حاصل نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی شخص پیدا نہیں ہوگا البتہ حضرت عیسیٰ اور حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت وہ ذہن میں رہے اس کو موجزہ جواب میں نہ پیش کریں ابھی آپ اس کا ایک الگ باب ہے یا کہیں اسی کی ذرا مزید وزاعت کروں گا تو آپ کے لئے کھول جائے گی مطلب واضح ہو جائے گا یعنی وہ بھی سبب حیات سے ہی پیدا ہوئے ہیں یوں نہیں کہ اسباب کو توڑ کر نظام اسباب کو خراب کر کے وہ ولادتیں ہوئے ہیں نا اللہ تعالی کے موجزے سے یعنی اجازہ الہی سے پیدا ہوئے ہیں وہ دونوں بزرگوار حضرت عیسیٰ علیہ السلام و حضرت آدم علیہ السلام لیکن ان کی حیات کے بھی اسباب ہیں یعنی وہی نظام اسببی وہ حیات کے اسباب کا نظام جو اللہ نے قائم کیا ہے اسی نظام کے ترت ساری ولادتیں ہوئے ہیں لیکن موجزہ کہا ہوا ہے موجزہ ایک اور جگہ ہوا ہے کہ وہ موضوع سے جدہ چیز ہے اسی طرح سے موت کی بھی اسباب ہیں جو آدمی جس موت سے مرتا ہے مریض ہو کے مرتا ہے ایکسیڈنٹ سے مرتا ہے گر کر مرتا ہے ہارٹ اٹیک سے مرتا ہے بیماری سے مرتا ہے سرطان سے مرتا ہے کسی کے مارنے سے مرتا ہے گولی سے پندہ سے پھانسی سے جس سے بھی مرتا ہے بلاخر یہ سارے اسباب ہیں موت کے جب بھی موت کا سبب آ جائے موت آ جائے گی اور جب تک موت کا سبب نہیں آئے گا موت نہیں آتی ہے اب یہ اسباب جو موت کے لئے خداون نے مقرر کیے ہیں انسان کو مرنا ہے تو انہی اسباب کے ذریعے سے مرے گا ورنہ اسباب موت کے علاوہ موت نہیں آسکتی انسان کو صدیوں جیتا رہے اور اسباب موت پیدا نہ ہوں تو مرے گا نہیں جیسے صدیوں یہ رہے اور اسباب حیات اگر اس کے نہیں ہے تو یہ زندہ بھی نہیں رہے گا اب ان موت کے اسباب میں سے بعض اسباب ایسے ہیں جو انسان کے اپنے اختیار میں ہیں بعض اسباب موت ایسے ہیں جو دوسروں کے اختیار میں ہیں مثلا والدین کے اختیار میں ہیں معاشرے کے اختیار میں ہیں گلی کوچے کے اختیار میں ہیں موسپل کمیٹی کے اختیار میں ہیں گورمنٹ کے اختیار میں ہیں موت کے اسباب بعض اختیار ایسے ہیں جو ہمارے اپنی ذات کے اختیار ہیں مثلا زہر ایک سبب ہے موت کا تو میں چھے مینے میں زہر پی ہوں چھے سال میں زہر پی ہوں سولہ سال میں ساٹھ سال میں جب بھی میں نے یہ سبب موت نوش کیا اسی دن میری موت ہو جائے گی گولی سبب موت ہے چھے ماہ کی مدت میں لگ جائے چھے سال کی مدت میں لگ جائے چھے صدیوں کے بعد لگ جائے گولی لگنا سبب موت ہے جو ہی یہ سبب حاصل ہوگا میں مر جاؤں گا اسی طریقے سے جتنے بھی اسباب موت ہیں ایک ایک کر کے بیماریاں حادثات ایکسیڈنٹ اتفاقات یہ جو بھی افزار و وسائل استعمال ہوتے ہیں چوری چاکو سے لے کر بڑے بڑے افزار و جنگوں تک جو کچھ استعمال ہوتا ہے یہ سب اسباب موت ہیں تو اللہ کا یہ قانون ہے کہ جب بھی سبب موت جس کے ہاتھوں آ جائے اس انسان کو موت آنی ہے اگر انسان ان اسباب موت سے اجتناب کرتا رہے تو اس کو موت نہیں آئے گی کب تک موت نہیں آئے گی جب تک سبب موت حاصل نہیں ہو جاتا آخر ایک آن اس کو مرنا ہے یعنی یوں نہیں ہو سکتا کہ یہ اپنے آپ کو اتنا بچا کے رکھے کہ کوئی سبب موت نائے نا اسباب موت میں سے ایک کیا ہے کہ انسان کے بدن کا جو نظام ہے یہ کام کرنا چھوڑ دے اور اس کی ایک طبیع عمر ہے یہ اب طبیع عمر میں کام کرنا چھوڑ دے تو یہ بھی ایک سبب موت ہے جس کو ہم مر کے طبیع کہتے ہیں بھئی اس کو کوئی بیماری نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا بس بڑا ہوا مر گیا بڑا پا خود ایک مرض ہے سبب موت ہے یعنی یہ بھی ایک سبب موت ہے بالاخر ایک مدت میں جا کر اور اسباب موت آ جائیں گے اور اسباب موت آنے سے انسان مار جائے گا اب یہ اسباب کبھی میرے اپنے ہاتھوں سے فراہم ہو جاتے ہیں کبھی میرے والدین کے ہاتھوں سے فراہم ہو جاتے ہیں کبھی میرے ہمسائیوں کے ہاتھوں سے فراہم ہو جاتے ہیں کبھی اس معاشرے کے ہاتھوں سے اور کبھی دوسری دنیا کے ہاتھوں سے یہ اسباب موت مجھے فراہم ہو جاتے ہیں موسیقی